السلام علیکم آئی ٹی میٹ پاکستان میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد شاہ تو بھائی آج کی ویڈیو کافی دلچسپ اور کافی امیزنگ ہونے والے کیونکہ آج سے ہم اپنے ایک نیا پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں اور وہ پروجیکٹ ہے پکچر گیلری ٹھیک ہے آپ اس میں کیا کریں کہ آپ اپنی ڈیوائیس سے اپنی گوگل ڈرائیف سے یا آپ انسپلیس سے کوئی بھی پکچر اپلوڈ کریں گے اور آپ اس کو view کروا دیں گے پھر چاہے تو آپ اس کو favorites کروا دیں آپ اپنے ایک نیا album بنا دیں تو چلیے اب بغیر وقت زائے کے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو سب سے پہلے تو بھائی ہم لوگ یہاں پر اپنی next app بنانا چاہ رہے ٹھیک تو میں کیا کروں گا shift press کر کے جیسے ہی right mouse click کروں گا تو میرے پاس یہاں پر آ جائے گا open powershell window here اگر آپ normal right click کریں گے تو آپ کے پاس وہ والا option نہیں آئے گا بڑ جیسے ہی آپ shift press کر کے right click کریں گے تو آپ کے پاس یہ آ گیا open powershell window here میں اس پر click کر دیتا ہوں میری powershell کی window open ہو چکی ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پر لکھتا ہوں npx create next app at the rate latest اور app کا نام آپ چاہے تو کچھ بھی دے سکتے ہیں میں یہاں پر نام دے رہا ہوں picture calorie جیسے ہی میں نے نام دے دیا اب enter press کیا تو اب یہ مجھ سے کچھ question answers کرے گا and then ہم لوگ کی next ki app یہ create کرنا شروع کر دے گا okay بھائی سب سے پہلے یہ مجھ سے پوچھا ہے کہ بھائی کیا آپ نے type script use کرنی ہے تو میں simply کہہ دیتا ہوں yes ہاں بھائی مجھے type script use کرنی ہے then question پوچھ رہا ہے کہ آپ نے eslint ہاں بھائی یہ بھی use کرنی ہے ہاں telvent css بھی use کرنی ہے source directory بھی چاہیے app router بھی چاہیے اور allies بھی سارے چاہیے and simply میں نے اس کے لئے کچھ بھی گیا جتنے بھی questions ہیں ان سب کا میں نے answer yes yes میں دیا ہے یہاں پہ میں enter press کا دیتا ہوں and boom guys ہم لوگ کی next js کی installation شروع ہو چکی ہے اب تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں یہ installation میں تھوڑا سا time لیتا ہے تو جیسے installation complete ہوتی ہے تو پھر ہم اپنا شروع کرتے ہیں boom guys ہماری next js کی app create ہو چکی ہے میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ simply اس کو burn کر دیتا ہوں اور میں نے یہاں پہ جو file بنائی ہے اس کو میں جیسے ہی refresh کرتا تو یہ آگئی میری file picture gallery کے نام سے یہ آگئی میری file میں اس کو open کر دیتا ہوں open کرنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں میں simply آ جاتا ہوں یہاں پہ address bar کے اندر اور address bar میں آنے کے بعد میں simply لکھ دیتا ہوں یہاں پہ cmd یہ کیا کرے گا یہ میرا یہاں پہ command prompt کو open کر دے گا میں تھوڑا command prompt کو بھی اپنوں کو zoom in کر کے بعد آ دیتا ہوں perfect یہاں پہ اس نے میرا command prompt ایک open کر دیا ہے command prompt اپن ہو گیا اب یہاں پہ ہم ایک qrify کریں گا qrify کیا ہے وہ ہے code space dot یہ کیا کرے گا یہ آپ کی same directory کے اندر ہی میرا vs code open کر دے گا and boom guys میرا vs code بھی open ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ رہی میری picture gallery جو میرا folder کا نام تھا وہ اور یہ رہی ساری میری next.js کی file کیانے کے create ہو چکی ہے اب میں کیا کرتا ہوں تو سب سے پہلے بھائی یہ جو ہم نے بنائے تھا اب اس کو run کر کے بھی تو چیک کریں کہ بھائی کیا یہ کام کر رہا بھی ہے یا نہیں تو میں کیا کرتا ہوں میں اگین اپنے command prompt پہ آ جاتا ہوں اور یہاں پہ میں simply qrify کرتا ہوں npm run day جیسے یہ لکھ کے میں نے enterprise کیا یہاں پہ یہ میری next.js کی app کو start کر دے گا یا run کر دے گا تو بھائی یہ survey start ہو گیا یہ رہی میری link آ گئی https localhost 3000 پہ یہ start ہو گیا تو میں کیا کرتا ہوں میں simply آ جاتا ہوں اپنے chrome browser کے اوپر browser کے screen کے اوپر آنے کے بعد میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں localhost colon 3000 and enter جیسے میں نے localhost 3000 لکھیا enter پریس کیا یہاں پہ میری next app run ہونی چاہیے یعنی کہ show ہونی چاہیے تو چلیے اب تھوڑا wait کرتے ہیں اس کا boom guys میری next app یعنی کہ proper طریقے سے installed ہو چکی ہے یعنی کہ create ہو چکی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم اس کے اندر کچھ libraries installed کریں گے ٹھیک ہے تو ابھی کے لئے میں اس app کو stop کر دیتا ہوں stop کیسے کریں گے ہم اپنے command prompt پہ آ جاتے جہاں پہ ہم نے اپنی app run کیا یہاں پہ simply press کر دیتا ہے ctrl plus c جیسے میں نے ctrl plus c press کیا ok یہ مجھ سے پوچھا ہے terminate path job میں اس کو simply کر دیتا ہوں why why means yes and enter جیسے میں نے enter press کیا یہ میرا سب کچھ ہو گیا اور اس skin کو clear کرنے کے میں نے cls کی command tap کر دی اب اگر میں اس کو run کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ error show کرے گا کہ بھائی آپ کی to app run ہی نہیں ہو تو perfect ہم نے اپنی app کو bun کر دیا ہے اب ہم کیا کرتے ہے اب ہم اس کے اندر کچھ libraries install کرتے ہیں ٹھیک پہلی جو میں install کرنے چاہ رہا ہوں وہ shade cn ui یہ کیا کرے گا یا ہم لوگ ui کو create کرنے میں help کرے گا آپ چاہے تو کوئی بھی library use کر سکتے آپ daisy use کر سکتے down کرتا ہوں تو ہاں بھائی ہم نے create کر دیا اب ہم سیدھا آجاتے اس command کے اوپر یہ کیا کہہ رہے npx shades ui latest init ٹھیک ہے میں اس کو simply یہاں سے click کر دیتا ہوں npm پہ click تو یہ میرا copy ہو گیا automatically اب ہم کیا کرتے ہم آجاتے اپنے میں اس side پہ تھوڑی دی کے لئے بن کر دیتا ہوں تا کہ clear view آئے اب وہ جو ہم copy کیا تھا وہ ہم یہاں پہ simply کر دیتے ہیں ok sorry oh sorry میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں میں simply command کو یہاں سے کر دیتا ہوں copy اور یہاں پہ آکے میں کر دیتا ہوں paste ٹھیک یہ ہو گیا اور enter press کر دیتا ہوں جیسا ہی میں nے enter press کیا اب دیکھتے ہی یہ کیا کرتا ہے and boom guys اس نے پوچھا کہ آپ type script use کر رہے ہیں تو ہاں type script use کر رہے ہیں ہم project میں type script yes کر رہے ہیں اب یہ پوچھ رہے کہ آپ کون سے style use کر رہے تو آپ چاہے تو new york use کر سکتے ہیں but میں default کو prefer کرتا ہوں تو simply default پہ چلا جاتا ہوں اب یہ پوچھ رہے کہ آپ اپنا base color رکھنا ہے یہ پہ بہت سارے color ہے but میں simply neutral رکھ دیتا ہوں ٹھیک میں neutral select کر دیا اب یہ مجھ سے پوچھ رہے کہ آپ جو global css کی file ہے اس location کیا ہے اگر آپ یہ select کریں app global simply یہ پہ اگر enter press کر دیں گے تو آپ کا error آئے گا تو ہم نے global location اس کو ایسا لکھ دیتا کیا لکھتے ہیں source کے اندر source کے اندر کیا ہے source کے اندر app اور app کے اندر ہے globals dot css یہ ہو گیا اب میں simply enter press کر دیتا ہوں تو اب یہ پوچھ رہے کیا آپ css variables use کریں گے تو simply yes کر دیتا telven کی configuration file پہ پہ یہ and enter utilities بھی libraries میں بنا لو اور react server component ہا بھئی یہ بھی چاہیے اب proceed کرنے کے chate cn installed ہو چکا ہے perfect battery ہو گیا اب یہاں پہ جو ہے اس کو میں clear کر دیتا ہوں تو اس کے لئے command لگ دیتا ہوں cls اس سے کیا کریں گے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ سارا clear ہو جائے گا perfect ہو گیا اب shade cn تو ہم نے install کر دی اب shade next neri licked next cloud neri don't worry guys میں آپ shade cn description me provide next cloud neri link description provide to my next cloud neri open kia to یہ یہ اس طریقے کا آرہ ہے ٹھیک تو چلی آئے اب ہم اس کو install کر دیتے ہم سب سے پہلے click کر دیتے installation کے اوپر ٹھیک installation پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ ہم simply command آرہی npm install next cloud neri ہم simply کیا کرتے ہم اس کو یہاں سے کر دیتے ہیں copy کر دیا ہم again آجاتے اپنے vs code کے اندر اور جہاں پہ آرہی terminal open ہے جیسے ہی ہم نے enter press کیا اب یہ یہاں پہ next cloud neri بھی installed ہونا شروع ہو جانا چاہیے again it depends on the internet speed جتنا اچھا internet ہوگا اتنی جلدی installed ہو جائے گا and boom guys ہم لوگ next cloud neri installed ہو چکا ہے ٹھیک میں یہاں سے اپنے terminal کو بن کر بھائی اب تک ہم نے next cloud neri install kia package neri check kder 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 جس کا نام یا تو env local رکھے یا env رکھے اور شروع ہو جائے ٹھیک ہے بھائی تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم آ جاتی vs code کے اندر vs code پہ آنے کے بعد یہ یہاں پہ empty space پہ میں click کر دیتا ہوں اور یہاں پہ simply new file پہ click کر دوں گا جیسے میں new file پہ click کروں گا یہاں پہ میری ایک file create ہوگی اس کو میں نام دے دیتا ہوں .env جیسے میں نے .env نام لکھا enterprise کیا تو یہاں پہ یہ میری file create ہو چکے perfect file create ہو گئی اب ہم کیا کریں گے اب ہم یہ کریں گے کہ یہاں پہ یہ copy link دیا ہوا ہے ہم لکھو ہم as it is اس کو یہاں پہ کیا کریں گے copy کر دیتے ہیں اور env کے اندر آکے ہم اس کو کر دیتے ہیں paste اور اب ہم اس کو کر دیتے ہیں save ٹیک یہاں تک تو ہم آ رہا سب کو set ہو گیا اب کیوں کہ ہم نے cloudnery کا نام لیا تو بھائی cloudnery کیا ہے چلے اب وہ بھی دیکھ لے دیکھ بھائی cloudnery کیا ہے میں یہاں سے simply لکھ دیتا ہوں cloudnery.com جیسے میں نے cloudnery.com لکھا تو بھائی آگے cloudnery یہ ہے اور ہمیں آ جاتے ہیں یہاں سے login کے اوپر ٹیک ہے اگر آپ کا account ہے تو آپ یہاں سے login کریں گے بٹ اگر آپ کا account نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے آپ simply login کرنے کے بجائے آپ جائیں گے یہاں پہ sign up for free ٹیک میرا already account بنا ہوا ہے بٹ میں آپ لوگ کا سمجھانے کے لئے اپنا ایک account بنا لیتا ہوں تو میں sign up for free پہ click کیا then again آپ چاہے تو google سے بھی continue کر سکتے ہیں اپنے github سے بھی continue کر سکتے ہیں بٹ میں یہاں پہ email سے continue کرتا ہوں تو میں نے لکھ دیا sign up with email اب یہاں پہ آپ چاہے ہیں تو اپنا نام دے دیں میں یہاں پہ اپنا کچھ بھی نام دے دیتا ہوں میں نام دے دیتا ہوں it mate پاکستان ٹھیک ہے اب email چاہیے تو میں email دے دیتا ہوں بھی password آپ نے password جو رکھیں گے اس کے اندرے یہ ساری کے ساری conditions وہ match ہونی چاہیے تو چلیں password بھی set کر دیتے ہیں perfect ہو گیا جب یہ کر دیا پھر آپ پہ آ رہے کہ i am not a robot آپ نے simply اس پہ چیک کر دینا ہے then آپ کے پاس puzzle آ گیا اب یہ puzzle مجھے کہہ رہا ہے آپ کے پاس stairs کہاں کہاں ہیں تو میں simply اس کو جلدی سے complete کر دیتا ہوں ایک یہ رہی ایک یہ رہی اور یہ رہی perfect جب آپ یہ کر دیں گے آپ نے simply click کر دی رہا ہے get started کے اوپر جیسے ہی get started پہ click کریں گے یہ تھوڑا سا time لے کا process ہونے میں boom guys ہم لوگ کا account create ہو چکا ہے اب یہ کہہ رہے کہ بھائی آپ verify کر دو تو ہم آ جاتے ہیں اپنی email کے اوپر یہاں پہ email آئی بھی ہے ہاں بھائی email تو آئی بھی ہے ہم simply check کر لیتے ہیں یہ آگئے ہم لوگ email میں اس کو simply کیا کرتا ہوں click کر دیتا ہوں جیسے ہم email کی click کریں گے تو یہاں پہ آگیا sign in to validate your email address میں simply اس پہ click کر دیتا ہوں جیسے اس پہ click کیا میں نے یہاں پہ آپ میرا cloudnery open ہو جائے لیں چاہیے یہ میرا cloud نے دیکھا open ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کیا کریں گے کیا ہم developers ہیں ہم developing کر رہے ہیں تو میں یہاں پہ developer پہ click کر دیتا ہوں and done پہ click کر دیا ٹھیک ہو گیا یہاں پہ یہ آگیا ہے اور اب آپ کے پاس یہاں آگیا آپ کا interface cloudnery ٹھیک ہمیں اس کو simply تھوڑے دے کے لئے بند کر دیتا ہوں cloudnery کیا ہے cloudnery یہ ہے کہ آپ اپنی کوئی بھی images ہے ویڈیوز ہے وہ آپ اس کے اوپر store کر سکتے ہیں وہ کیا کرے گا یہ آپ کا easy رہے گا آپ کو کیا کرتے ہیں آپ کا جو next کی app ہے اس کے اوپر زیادہ load نہیں آئے گا ٹھیک اب مجھے کیا کر رہا ہے cloud name دینا ہے ٹھیک ہم نے یہاں پہ جیسے یاد ہے تو مجھے یہاں پہ cloud name دینا ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں simply آ جاتا ہوں اپنے chrome browser کے اوپر اس کو میں کیا کرتا ہوں simply یہاں سے بند کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ ٹھیک ہو گیا ہم اگر آ جاتے ہیں اپنے cloudnery کے اوپر یہ دیکھیں یہ رہا میرا cloud name ٹھیک آپ جیسے account بنا دیں گے آپ کا cloud name یہاں پہ ہی شہر ہو رہا ہوگا میں کیا کرتا ہوں میں اس کو یہاں سے simply کر دیتا ہوں copy اور یہاں پہ آکے میں اس کو کر دیتا ہوں paste and save تو بھائی یہ ہو گیا اتنا سا کام تھا ٹھیک ہے بھائی بہترین ہو گیا اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم اپنی app کو run کرتے ہیں تو اس کو simply ہم run کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں npm run tip اب دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم نے اس کے میں جو libraries وغیرہ installed کی ہے اس کے اندر کوئی issue تو نہیں آیا یہ normal کام کر رہی ہے تو چلے آیا اب ہم اپنے browser پہ آکے اس کو refresh کر دیتے ہیں page کو اب اس کو run ہونا چاہیئے okay perfect ہم نے جو جو کام کیا ہے وہ سب کچھ perfect کام کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے جو یہ library installed کی ہے یہ والی next cloud اب ہم اس کو test کرتے ہیں کہ بھائی پہلے یہ کام کر رہی ہے یا نہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے vs code کے اوپر آ جاتے ہیں vs code پہ آنے کے بعد یہ جو env open wire میں اس کو simply burn کر دیتا ہوں source میں آ جاتا ہوں app میں آ جاتا ہوں app میں آنے کے بعد میں simply آ جاتا ہوں page.tsx میں page.tsx میں page.tsx میں آ گیا اب میں کیا کرتا ہوں اپنے sidebar کو یہاں سے burn کر دیتا ہوں یہاں پہ main کے اندھے جو کچھ بھی لکھا ہے اس کو رہنے دیتا ہوں اور باقی سارا کچھ میں کیا کرتا ہوں remove کر دیتا ہوں صرف میں نے یہاں پہ اپنا main لکھا ہوا رہنے دیا ہے باقی جو کچھ بھی تھا وہ میں نے remove کر دیا ہے perfect ہو گیا یہاں تک تو سب کچھ set ہے بہتری نہیں ہے اب کیا کرتے ہیں اب ہم چیک کرتے ہیں کہ بھائی اس کو کیا کرنا ہے image upload کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ upload کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں cld upload button اس پہ click کر دیتے ہیں اور basic usage پہ click کر دیتے ہیں یہ ہو گیا بھائی یہاں تک تو بہتری نہیں ہو گیا perfect ہو گیا اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے simply یہاں پہ یہ کرنا ہے تو میں اس کو یہاں پہ کر دیتا ہوں copy اور اپنے main کے اندھر آکے میں اس کو کر دیتا ہوں paste ٹھیک ہے یہاں تک سب کچھ perfect ہے اب کیا کرتے ہیں again ہم آ جاتے chrome browser کے اوپر اس کو import کروانا ہے تو as it is یہی لائن کو میں کر دیتا ہوں copy اور یہاں پہ آکے میں کر دیتا ہوں اس کو paste چلو بھائی یہ چیز ہم لوگی perfect ہو گئی ٹھیک ہے یہ ہم لوگ کا ہو گیا اب ہمیں کیا کرنا ہے چلو اب ہم وہ بھی دیکھتے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے اچھا اب یہاں پہ ایک notice دے رہا ہے لکھا واہ آ رہا ہے if you are using next year's 13 app directory you must add the use client directive to the top of your file اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا چلے ہم وہ بھی چیک کرتے ہیں میں اس کو page کو as it is save کر دیتا ہوں اور میں آ جاتا ہوں اپنی next app کے اوپر ٹھیک اس کو refresh کر دیتے ہیں refresh ہو گئی اور یہاں میں error دے دیا کہ بھائی آپ کا یہ تو client side پہ component ہے تو آپ اس کو server side پہ کیسے چلا رہے ہو ٹھیک ہے بھائی اب جو یہاں پہ یہ notice دیا ہو ہے تو بھائی سیدھی باتیں انہوں نے یہاں پہ محنت کی ہوئے ہیں ایسا ہی نہیں کیا ہوگا تو میں کیا کرتا ہوں میں محنت سے بچنے کے لئے اس کو simply یہاں سے as it is کر دیتا ہوں copy اور یہاں پہ top پہ آکے میں اس کو کر دیتا ہوں paste and save upload preset یہ کیا بھائی تو یہ یہ ہے کہ ہم آجا دیکھ chrome browser کے پر ہم نے جو یہاں پہ cloud neri ka account بنایا تھا یہ getting started کے نیچے میرا یہاں پہ dashboard آ رہا ہے اگر آپ کا نہ آئے تو آپ نے simply جیسے اس پہ click کریں گے تو یہاں پہ dashboard آ جائے گا ٹھیک اب ہم بات کرنے preset کی preset پہ کیسے آنا ہے یہ رہا settings میں setting پہ click کر دیتا ہوں میں نے setting پہ جیسے ہی clickیا یہ ہم لوگ settings کے پیج پہ آئے گئے setting کے پیج پہ آنے کے بعد میں تھوڑا سا کیا کرتا ہوں اس کو نیچے کی طرف scroll کرتا ہوں تو ٹھیک ہے بھائی یہاں پہ تو ہمیں کئی پہ preset میں سے نہیں آ رہا تو یہ رہا نا جو product environment setting اس کے اندھر میں اگر آ جاتا ہوں اور اس میں آنے کے بعد میں تھوڑا سا نیچے آ جاتا ہوں تو بھائی یہ آگیا میرا upload preset ٹھیک ہے میں نے کیا کیا ہے میں نے کیا کیا ہے اگر میں آپ کو again steps کو سمجھاؤں تو میرا کچھ یہ والا page تھا getting started والا میں اس پہ simply یہاں پہ جو یہ gear نظار آ رہا ہے gear icon settings اس کو کہتے ہیں میں جیسے اس پہ click کروں گا تو میں settings پہ آ جاؤں گا settings پہ آنے کے بعد یہ لکھا ہے upload میں upload پہ click کر دیتا ہوں تو یہ upload کی file open ہو جائے گی تھوڑا سا میں اس کو نیچے کی طرف scroll کروں گا تو یہ آگیا میرا upload preset ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ ایک preset بنانا ہے اپنا تو یہ آگیا add upload preset اس پہ simply میں click کر دوں گا جیسے میں نے click کیا تو بھائی ٹھیک ہے perfect ہو گیا یہاں پہ preset name یہی رہنے دیتے ہیں اگر آپ change کرنا چاہرے تو change کر دیں but میں یہی رہنے دیتا ہوں اور signing mode کو میں کر دیتا ہوں unsign ٹھیک اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں نے کیا کیا ہے preset کا نام دیا ہے اور signing mode کیا ہے unsign ٹھیک اور اس کو میں simply کر دیتا ہوں save جیسے میں نے save کیا تو یہ میرا top پہ ہی آگیا unsign ٹھیک اب میں کیا کرتا ہوں اس name کو میں simply یہاں سے کر دیتا ہوں copy اور اپنے vs code پہ آکے یہاں پہ میں اس کو کر دیتا ہوں paste ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا ہم نے preset وہاں سے create کیا اور یہاں پہ اس کو paste کر دیا اب میں اس کو simply کر دیتا ہوں سیف ٹھیک اب ہم چیک کرتے کہ بھائی کیا ہم لوگ کا app چل رہی ہے تو اس جیسے ہی میں اس کو refresh کرتا ہوں تو ہاں بھائی یہ آگیا upload کا button اب میں جیسے ہی upload کا button پہ click کرتا ہوں تو بھائی واہ یہ تو بہت batteryن ہو گیا یعنی کہ میں یہاں پہ بہت سا ہی جگہوں سے file upload کر سکتا ہوں web address کر سکتا ہوں camera google drive dropbox shutter stock get image بہت سی ہے بھائی واہ battery میں کیا کرتا ہوں اب میں آجاتا ہوں cloudinary کے اوپر settings سے back چلا جاتا ہوں again getting started والے پیج پہ آگیا getting started والے پیج پہ آنے کے بعد یہ لکھاواں آ رہے ہیں media library میں اس پہ click کر دیتا ہوں تو اب یہ آ رہے you are about to navigate from programmable media do you want to continue anyway میں اس کو کیا کرتا ہوں don't show this again اور yes please ختم یہ کر دیا میں آگیا اپنی media library کے اندر okay تو میں simply کیا کرتا ہوں اس کو cancel کر دیتا ہوں یہاں سے یہ جو لکھاوا رہا ہے اس کو بند کر دیتا ہوں یہ preview کو بھی میں ابھی تھوئے دیکھ کے لئے بند کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ اس preview کو یہاں سے on بھی کر سکتے ہیں میں again بند کر دیتا ہوں تو بھائی ابھی میرے پاس کچھ اس طریق یہ والی تصویریں موجود ہیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم نے جو وہاں پہ preset set کیا ہے یہ رہا تو اگر میں یہاں سے کوئی image upload کرتا ہوں تو بھائی کیا وہ یہاں پہ آئے گی تو چلے آئیں چیک کرتے ہیں میں آ جاتا ہوں unsplash کے اوپر یہاں سے اچھا unsplash پہ کھا سے آیا میرا کیسے آیا وہ بھی بتا دیتا ہوں upload کے button جو یہ RS پہ میں کلک کر دیتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہاں آپ کو آپ لوگوں کا اس طریقے سے آ رہا ہوں جیسے اس طریقے سے آ رہا ہوں آپ نے simply sayro پہ کلک کر دینا ہے تو آپ یہاں پہ آجیں گے then آپ نے unsplash پہ کلک کر دینا ہے and then یہاں پہ آ جاتا ہوں connect to unsplash جیسے ہی connect کیا تو بھئی یہ آ گیا میرا unsplash اب آپ یہاں سے چاہے تو کچھ بھی image رکھ سکتے ہیں میں food & drink پہ کلک کر دیتا ہوں تو بھئی یہوالی image مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے میں simply اس پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں سے کر دیتا ہوں next اب یہ مجھے پوچھا کہ بھئی آپ نے format اور size select کرنا ہے تو میں اس کو کر دیتا ہوں let's suppose original size and upload جیسے میں نے upload پہ کلک کیا okay تھوڑا سا ٹائم دے رہا ہے کیونکہ original size کافی بڑا ہے upload پہ کلک کیا okay اب یہ یہاں سے upload ہو گیا perfect and done جیسے ہی میں نے done کیا تو بھئی کیا یہ upload ہو گیا مجھے تو پدا ہی نہیں چلا تو چلے آیا اب ہم اس کو cloudinary پہ چیک کرتے ہیں میں جیسے ہی cloudinary پہ آیا اس کو refresh کیا and boom guys میری picture یہاں پہ آ گئی ہے اور کیا چاہیئے مجھے میرا یہ کام پہ بہترین ہو گیا اب ایک چیز تو ہم نے چیک کر دی وہ کیا ہے وہ upload button اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم اس کا image بھی چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ اب ہم اگر image view کر دیئے تو وہ کیا ہے اس کے لئے یہ والا component ہے cld image اس کے basic usage پہ آ جاتا ہوں میں basic usage پہ آ گیا اب as it is میں اس کو یہاں سے کر دیتا ہوں کیا copy copy کر دیا اس کو again میں vs code پہ آ جاتا ہوں اور main کے اندر ہی اس کے بعد ہی میں اس کو کیا کر دیتا ہوں اس کے بعد ہی میں اس کو کر دیتا ہوں paste ٹھیک ہے یہاں پہ error آ رہے وہ error کیوں آ رہے ہیں یہاں پہ میں جیسا ہی کومہ لگا کے اسی نام کو دوبارہ اگر copy کروں صرف اس نام کو اور یہاں پہ paste کروں یہ error اس لئے آ رہا ہے کہ ہم نے تو اس کو import ہی نہیں کیا تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ کر دیتے ہیں اس کو paste یہ ہو گیا ہم لوگ کا import کیونکہ next cloud نری کا component ہے تو یہاں پہ یہ آ گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کو ایک ادھت public id چاہیے source کے اندر ٹھیک ہے source میں اس کو کیا چاہیے public id میں اب کیا کرتا ہوں میں آ جاتا ہوں اپنے cloud nری کے اندر cloud nری میں آنے کے بعد میں let's suppose یہ والی image ہے میں جیسے اس پہ click کرتا ہوں تو یہاں آ گئی میری public id میں اس کو simply یہاں سے کر دیتا ہوں copy یہ جو یہ string کے اندر لکھی ہوئے یہ میری public id میں اس کو ایک کام کرتا ہوں string کے ساتھ ہی کر دیتا ہوں copy copy اور یہاں پہ source کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہوں اس کو مٹا کے simply کر دیتا ہوں paste اس کو تھوڑا سا set کر دیتا ہوں and save perfect ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کی وہ کیسے نظر آری ہے اپ میں اگر next step پہ آ جاتا ہوں تو بھائی واہ battery یہ ہم لوگ کی image بھی یہاں پہ آ رہی ہے which means کہ یہ تو کام کر رہا ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں میں اس کو تھوڑا سا اس کی width اور height کم کر دیتا ہوں 400 اور یہاں پہ بھی میں کر دیتا ہوں 400 and save ہاں اب صحیح ہے battery ہے perfect battery یہ صحیح کام کر رہی ہے ٹھیک ہے but ہم type script کر رہے ہیں تو اب ہمیں upload پہ بھی تو دیکھنا ہے کہ upload پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ inspect پہ آ جاتا ہوں اس کے اور console پہ چیک کرتا ہوں کہ بھائی console پہ show کیا ہو رہا ہے ٹھیک console کو میں یہاں سے click کر دیتا ہوں جیسے اپ لوگ کا button click کرتا ہوں تو ٹھیک upload پہ یہاں پہ یہاں آ رہا ہے perfect ہو گیا بہترین ہو گیا صحیح ہے یہ سب کچھ صحیح ہو گیا ٹھیک ہے اس کو میں یہاں سے اگر page کو کر دیتا ہوں refresh ٹھیک اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں جب یہاں upload پہ button پہ click کروں تو یہ automatically میری چیز بھی update ہو جائے ٹھیک but اس سے پہلے مجھے یہ جاننا ضروری ہے کہ جب میں یہاں پہ upload کرتا ہوں unsplash پہ کوئی بھی چیز تو میں پاس آتا کیا کیا ہے ٹھیک تو اس کے لئے کیا کرنا ہے مجھے میں آ جاتا ہوں اپنے اس کی documentation کے اوپر ٹھیک ہے next cloudinary پہ آ گیا اور میں اب آ جاتا ہوں کہاں پہ upload button کے اوپر again میں upload button کے basic usage پہ آ گیا basic usage پہ آنے کے بعد اگر میں تھوڑا سا نیچے scroll کرتا ہوں یا آ جاتا ہوں اس کی configuration پہ یا تو آپ یہاں سے آ جائے یا simply یہاں سے ہی configuration پہ آ جائے ٹھیک configuration پہ آنے کے بعد آپ اس پہ upload widget پہ click کریں گے تو یہ آپ اس کی event props پہ دے سکتے ہیں جیسے یہ رہا on upload ٹھیک ہے یہ ایک function fire کرے گا تو میں کیا کرتا ہوں on upload کو میں یہاں سے کر دیتا ہوں copy اور اپنے vs code میں آنے کے بعد یہ جو میرا ہے یہاں پہ میں simply لگ دیتا ہوں اس کو on upload is equal to ٹھیک ہے اب یہ کیا کرے گا یہ ایک function fire کرے گا ایک arrow function fire کرے گا ٹھیک ہے یہ ایک arrow function fire کرے گا اب اس کے لئے دو parameters آ رہے ایک ہے result اور ایک ہے widget تو میں as it is کیا کرتا ہوں ان parameters کو copy کر دیتا ہوں ٹھیک میں as it is میں کیا کر رہا ہوں میں as it is ان parameters کو یہاں پہ کر رہا ہوں copy اور یہ ہو گیا paste اوکے میں نے پورا ایک کام کیا یہاں ایک کام کر دے نا میں یہاں پہ جو on upload ہے اس کو خالی ایسے ہی رکھ دیتا ہوں اور یہ جو پورا کا پورا ہے as it is اٹھا لیتا ہوں میں copy on upload اور یہاں پہ میں اس کو کر دیتا ہوں paste perfect ہو گیا ٹھیک ہے اب مجھے چیک کرنا ہے کہ جب میں upload پہ click کرتا ہوں تو میں یہ پاس result میں کیا آ رہا ہے تو میں اس کو simply کوا دیتا ہوں console.log ٹھیک ہے یہاں پہ پہ پہلے میں string میں لگ دیتا ہوں result ہمارے پاس result میں کیا آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اسی console.log کو میں duplicate کر دیتا ہوں duplicate میں نے کیسے کیا duplicate کرنے کے لئے میں alt shift اور downward arrow جیسے ہی ایک ساتھ پریس کروں گا تو یہ میرے پاس duplicate ہو جائے گا اور ایک تو result مجھے چیک کرنے اور ایک چیک کرنے مجھے کیا widget کنید ٹھیک ہے پرفیکٹ ہو گیا میں نے کیا کیا میں نے یہاں پہ result چیک کیا اور میں نے یہاں پہ widget چیک کیا سیف کر دیتا ہوں یہ ہو گیا اب کیا کرتے ہیں ہم آجاتے ہیں اپنی ایپ کے اوپر ایک دفعہ اس کو کر دیتے ہیں refresh یہاں پہ کونسول کے لئے جو کچھ بھی آ رہا ہے میں اس کو clear کر دیتا ہوں اپ لوڈ کی بٹن پہ کلک کرتا ہوں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں unsplash پہ آ گیا connect to unsplash پہ آ گیا اب مجھے کیا کرنا ہے مجھے کوئی بھی ایک picture چاہیے تو میں یہاں سے animals پہ آ جاتا ہوں اور اوکے یہ parrot کافی اچھا لگ رہا ہے میں اس parrot کو upload کر دیتا ہوں یہاں سے اس کی size میں smallی رکھ دیتا ہوں یہاں سے miss کو کر دیتا ہوں upload ٹھیک ہے تھوڑا wait کرتے ہیں and boom جیسے ہی میں نے upload کیا یہاں پہ میں پاس result میں بھی کچھ آئے اور widget میں بھی کچھ آئے widget میں میرے پاس کیا ہے میں جیسے اس کو open کرتا ہوں تو اوکے بھائی یہ میرے پاس بہت سارے functions دیکھے ہوئے ہیں کہ جو یہ use کر رہے ہیں isminivize, is showing یہاں پہ کچھ function آ رہے ہیں widgets میں تو اوکے widgets میرے کام کا نہیں ہے results میں کیا چیزیں آ رہی ہیں result میں ایک تو پہلی چیز جو میرے کام کیا ہے وہ ہے event success یعنی کہ یہ successfully upload ہو چکی ہے ٹھیک ہے کیسے پتر چل upload ہو چکی ہے بھائی یہاں پہ آکے میں جیسے اس کو refresh کرتا ہوں تو یہاں پہ میرا parrot آ جانا چاہیے یہاں گیا میرا parrot perfect ہو گیا battering اور دوسری چیز میرے پاس کیا ہے دوسری چیز میرے پاس کام کی ہے info کے اندر کیا کیا آ رہا ہے access mode آ رہا ہے اور دوسری چیز یہاں گئے میرے کام کی public id جو کہ مجھے pictures کو show کروانے میں کام آنے والی ہے تو بھائی یہ ہے اس کی public id battering ہو گیا تو اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم سب سے پہلے اس کی ایک type بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کی ایک type بنا دیتے ہیں تو میں یہاں پہ interface بنا دیتا ہوں interface اب کیونکہ یہ میں لیکی uploaded image ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں upload image ٹھیک ہے میں یہاں پہ upload image کا ایک interface بنا رہا ہوں ٹھیک اس کی اندر سب سے پہلے تو کیا ہے ہمارے پاس جو ہمارے کام کا ہے وہ event ہے تو میں اس کو لکھ دیتا ہوں event اب اگر میں غورت کروں یہاں پہ تو event کی type تو string ہے ٹھیک ہے تو اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں string تو یہ یہاں پہ کوئی بھی issue نہیں آئے گا یہ ایک دم ok کام کرے گا but مجھے کیا چاہیے مجھے event چاہیے کہ ہمیشہ successful ہی ہو ٹھیک تو میں اس کو یہاں پہ literal type دینے والا ہوں literal type کیا ہوتی ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو please do check it the video میں آپ کو جو کہے یہاں پہ چھوٹا سا pop up ہو چکا ہوگا کہ literal type کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے میں event پہ آ جاتا ہوں اور اس کو میں literal type دے دیتا ہوں success کی ٹھیک جیسا ہی success لکھا ہوا ہے as it is میں کام کرتا ہے اسی کو ہی copy کر دیتا ہوں copy اور یہاں پہ آ کے میں اس کو کر دیتا ہوں کیا paste ٹھیک ہو گیا event میں آ گیا success ٹھیک اب event کے بعد ہم لوگ کے پاس کیا آ رہے info تو بھائی ٹھیک ہے info میں آ جاؤ info کے اندر ہمارے کام کی صرف ایک ہی چیز ہے کیونکہ info کا تو ہمارے پاس ایک پورا اتنا بڑا object آ رہے یہ دیکھیں info تو ہمارے پاس اتنا بڑا object آ رہے ٹھیک info کے اندر ہم لوگ کے کام کی صرف ایک چیز ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے public id تو میں اس کو as it is یہاں سے کر دیتا ہوں copy as it is copy کر دی اور یہاں پہ اس object کے اندر میں اس کو کر دیتا ہوں paste public id آئے گی but اب obviously public id تو change ہو جائے گی تو میں اس کو اس طریقے سے literal tab تو نہیں دے سکتا تو public id کیا ہوگی public id ہوگی ہماری string and save یہ ہو گیا perfect ہو گیا بھائی یہاں تک کام ہمارا بہترین ہو گیا اب یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ ایک use state لگا دیتا ہوں use state ٹھیک ہے اوکے پہلے use state میں لگانے کا غلط لگا دیا یہاں پہ بھی لکھتا ہوں const یہاں پہ ہم image id کو یہ جو ہے ہم لوگ کی image میں چاہ رہا ہوں کہ جب میں image upload کروں تو میری یہ والی جو image ہے یہ والی جو اوکے سوری اس کو done کر دیتا ہوں یہ والی جو image ہے جیسے اپلوڈ پہ click کروں تو جو image میں upload کروں یہاں پہ وہ شو ہونے لگ جائے ٹھیک ہے تو میں اس کو ایسے ہی کر دیتا ہوں میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ کرتا ہوں const یہ use state ہے use state to change the image ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں پہ comment ضرور کیا کریں کیونکہ comment کرنے سے آپ کا بہت کچھ آسان ہو جائے ٹھیک ہے یہاں پہ upload button ہے تو میں یہاں پہ comment میں upload بھی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ view image کا وار ہے تو ہم اس کو کر دیتا ہوں view image ٹھیک ہے perfect ہو گیا یہاں پہ perfect ہو گیا بہتی نہیں ہو گیا اب یہ یہاں پہ ہم نے ایک type بنائے گی ٹھیک ہے perfect ہو گیا بہتی نہیں ہو گیا بہتی نہیں ہو گیا اب ہم کیونکہ یہاں پہ جو یہ view image کی یہ والی ہے id ہے source ہم basically وہ change کرنے والے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ کرتا ہوں میں لکھتا ہوں image id ٹھیک ہے اور یہاں پہ کر دیتا ہوں set image id ٹھیک اور اس کو میں بنا دیتا ہوں کیا use state ٹھیک اب use state میں میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی image show تو ہم نے جو وہاں پہ source دیوئی ہے نا source یہ والی دیوئی ہے میں اس کو as it is کیا کرتا ہوں cut کر دیتا ہوں یہاں سے یہ ہو گئی یہاں سے cut اور اوپر میں اس کو یہاں پہ use state میں as it is یہ string ہٹا دیتا ہوں کر دیتا ہوں paste perfect ہو گیا یہاں تک صحیح ہو گیا اب کیا کرتے یہاں پہ نیچے error آگیا جیسے آتا ہوں تو بھئی آپ اس کو source بھی تو چاہیے تو ہم نے اس کو جو source چاہیے وہ ہم curly braces میں دے دے تو اس کو source ہم نے کیا رکھی ہے ہم نے یہ رکھا ہے image id میں اس image id کو یہاں سے کر دیتا ہوں copy اور نیچے اس کی source میں آکے میں کر دیتا ہوں اس کو paste and say ٹھیک یہ ہو گیا یہاں پہ آ جاتے اس کو refresh کرتے تو بھئی کوئی issue تو نہیں نہیں آیا perfect اس کے اندر ہمارے پاس کوئی issue نہیں آرہا 23 23 23 23 23 اب میں کیا کرتا ہوں میں آ جاتا ہوں یہاں پہ on upload کے function کے اوپر ٹھیک ہے on upload کے function پہ آ جاتا ہوں اب widgets تو ہم نے دیکھ لیا تو وہ ہمارے کام کا نہیں ہمارے کام تو صرف result ہے تو میں یہاں سے widgets کو ہٹا دیتا ہوں widgets ہٹا دیا ہے خالی result بچا تو یہاں سے console سے بھی یہ دونوں console میں آٹا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پہ اوپر ایک type دی ہوئے وہ type کیا ہے upload image but اگر جیسے میں یہاں پہ type دیتا ہو یہ والی کون سی والی upload image والی تو یہ تو یہاں پہ مجھے error دے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس type کو اپنے دوسرے طریقے سے دیتا ہوں وہ کیسے میں یہاں پہ ایک variable بنا دیتا ہوں let response response لے res لکھ رہا ہوں آپ چاہے تو کوئی variable بنا سکتے آپ simply اس کو a b ya c b کر سکتے let response is equal to result اور اس کو میں type دے دیتا ہوں کون سی ہم لوگ جو upload image والی ہے وہ sorry ایسے type نہیں رہنگے اب یہاں پہ کیسے دیں گے as upload image یہ میں اس کو type دی let response is equal to result as upload image ٹھیک ہو کیا upload image کیا upload image type ہے جو ہم نے یہاں پہ create کیا یہ رہی ٹھیک ہے ہم نے اس result کو type دی اب کیا چاہرہے ہم چاہرہے کہ upload انے پہ یہ والی image change ہو جائے ٹھیک تو اب ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ simple لکھ دیتے ہیں کیا پہلے تو میں یہاں سے کیا کرتا ہوں یہ set image id اس کو میں یہاں سے کر کر دیتا ہوں paste پرفیکٹ ہو گیا یہاں پہ پھر میں نے اپنے brackets open کر دیا اب یہاں پہ مجھے اس کو کچھ value بھی تو پاس کرنی ہے تو میں کیا لگتا ہوں response یہ وائل variable dot اس کے اندر کیا ہے info میں info کے اندر کیا آنا چاہی public id and save جیسا میں نے یہ save کر دیا اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم اس کو view کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم آجاتے اپنے browser screen کے اوپر ہم یہاں سے ایک دفعہ کر دیتے ہیں refresh تو ٹھیک ہے یہاں تک سب کچھ normal ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں جیسا upload پہ click کرتا آگے جاتا ہوں unsplash پہ آجاتا ہوں connect to unsplash کر دیتا ہوں اور architecture کی image picture کرتا ہوں اوہ architecture پہ error آرہا ہے کوئی issue نہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم animals پہ آجاتے ٹھیک ہے animals پہ آنے کے بعد توڑا سا میں scroll کرتا ہوں اور یہ eagle وعالی image مجھے اچھی لگ رہے میں اب eagle کو upload کرتا ہوں ٹھیک ہے next اور اس کا جو size ہے وہ medium رکھتے ہوں and upload جیسے میں upload button پہ click کھا تھوڑا سا wait کرتے ہیں یہ ہو گیا perfect اب جیسے ہی done پہ click کروں گا تو چاہا رہا ہوں کہ یہ وعالی image مجھے نیچے show ہونے لگ جائے جیسے میں لکھ لکھ یا and boom guys ہم لوگ کی image یہاں پہ show ہونے لگ گئی بہترین 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 تو یہاں تک ٹھیک ہو کیا تو ہم نے کیا کیا ہم نے اپنا جو next cloudinary والا تھا اس کو test کر دیا یہ آگیا next cloudinary ٹھیک ہے اب ہم check کرتے کہ بھائی ہم shade cn بھی تو لگائی ہے وہ صحیح کام کر رہی ہے تو چلے آئیں اب ہم اس کو بھی چیک کر لیتے ہوں اس کو کیسے چیک کریں گے ٹھیک ہے میں page dot tsx کو simply یہاں سے بن کر دیتا ہوں اس کو open کر دیا میں نے سب سے پہلے تو میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے میں یہاں پہ component ایک بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ اگر میں یہاں پہ آتا ہوں تو یہاں کافی خالی خالی لگ رہے میں چاہ رہا یہاں پہ میری اگر ہماری اپ یہ رہی اب nav bar اور side bar چاہیے تو components پہ آگئے components پہ آنے کے بعد میں new file button پہ click کرتا ہوں تو components کے اندر ہی آگئی یہاں پہ nav bar create کرنا تو میں simply ڈک دیتا hon nav bar dot tsx ٹھیک ہے and enter جیسے enter کیا یہاں پہ nav bar ہو گئی اب یہاں پہ میں vs code کا shot دیا ہوا ہے میں simply لگتا raf ce which means react arrow function export component جیسے raf ce لگتے tap press کروں گا تو یہ میرے پاس آگیا ٹھیک میں کیا کروں گا میں simply یہاں پہ آجاؤ گا nav bar n کر دوں capital and save کر دوں اس کو perfect ہو گیا یہاں گئی میری nav bar یہاں تک صحیح بہترین ہے کوئی بات نہیں ایک دم simple لگ رہی اب nav bar میں کیا کروں گا nav bar بھی copy paste کرنے والو کچھ بھی نہیں کروں گا simple straight forward copy paste کروں گا ہم آجاتے ہیں ہم نے شیئر chn کو install گیا perfect ہو گیا ہم آجاتے chn پہ جیسے ہی klik کرتا ہوں تو آگیا اس کا main page main page پہ آنے کے بعد میرے nav bar اچھی لگ رہے ہے ٹھیک ہے میں یہ والی never ٹھاتا ہوں جیسے view code پہ klik کرتا ہوں تو یہ میرا یہ میرے view code آگیا یہ آگیا اس code code پہ آنے کے بعد یہ لکھا پیج میں جیسے page پہ klik کرتا ہوں تو یہ پورا میرا code آگیا بہترین ہو گیا میں اس کو تھوڑا سا scroll down کرتا ہوں ٹھیک ہے scroll down کر دیا اور یہ رہا میرے کام کا diff hidden flex call md flex ٹھیک ہے میں یہ سے اس کو simply کر دیتا ہوں copy 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 اور یہ والی diff تک ٹھیک میرا کون سا diff لیا آپ ایک دفع دیکھ لیں آپ لوگ جیسے ہی آئیں گے line number 50 سے لے line number 60 تک میں اس کو simply کر دیتا ہوں copy اور اپنی vs code کے اندر یہ جو amulio کی nav بار یہ پہ آکے میں اس کو simply کر دیتا ہوں paste ٹھیک ہے paste کر دیا اب یہ ایرر دی رہا ہے کیوں ایرر دی رہا ہے کیونکہ میرا ایک diff کام ہے چلے ہم اسے diff کو پورا کر دیتے ہیں یہ دی دی close کر دیا ایرر solve ہو چکا ہے perfect ہو گیا ایرر میرا resolve ہو گیا اور document کو format کھر دیا document کھر کھر ریٹ کھر کریں گے جیسے دیکھیں گے یہ آگیا format document میں نے shortcut use گیا shift alt f ھ ٹک document کو format کر دیا اب یہ یہ پہ کچھ error آ رہے ٹیک میں اس error کو یہاں سے simply ہٹ آ دیتا ہوں کیسے ہٹ آ دیتا ہوں اب ہی کلئے میں وقت ہی دیتا ہوں copy copy اور یہاں پہ آکے میں اس کو کر دیتا ہوں paste یہاں پہ perfect ہوگیا یہ میرے یہاں پہ shadecn کی class پہ لگھی ہے perfect ہوگیا type script لگھی perfect perfect میں کیا کرتا ہوں اس h2 کو کر دیتا ہوں h1 کیونکہ میرا نام ہے site کا تو میں اس کو simply h1 کر دیتا ہوں یہ ہوگیا h1 ٹھیک ہوگیا اور یہ جو dashboard لکھا ہوا ہے اس dashboard کو میں کر دیتا ہوں picture gallery and save perfect ہوگیا اب یہاں پہ بھی آپ چاہے تو کچھ رکھ سکتا ہے میں یہاں پہ simply لگ دیتا ہوں یا یہاں پہ وقت ہی طور کے لئے میں یہاں پہ بھی h1 رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے خالی میں اس کا view check کرنا چاہا رہا کہ کیا آرہے and save safe ہوگیا perfect ہوگیا یہ hidden لکھا آیا میں اس کو یہاں سے کر دیتا ہوں remove and save ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کرنے snap bar view بھی دو کروانے تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنا side bar یہاں open کر دیتا ہوں میں اور کیا کرتا ہوں میں آجاتا ہوں simply layout کے اندر ٹھیک ہے layout کام لے گا layout کے لئے آپ نے آجانا source کے اندر source کے اندر app کے اندر app میں یہ رہا آپ layout .tsx ٹھیک یہاں پہ تھوڑا سا scroll کرتا ہوں یہ آگئی body یہ آگیا میرا navbar component navbar سے اس پہ جیسے click کرتا ہوں automatically میرا اوپر بھی import ہو جائے اور boom میرا automatically اوپر import ہو چکا ہے میں اب اس کو save کر دیتا ہوں جیسے ہی میں نے save کیا تو اب میری یہاں پہ ایک navbar آجانی چاہیے جیسے 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 light theme ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس کو dark کر دیتا ہوں dark کرنے کا طریقہ کیا simple ہے یہ جو آپ layout ہے layout html لکھا اس کے آگے آپ simply لکھیں kia class name اور یہاں پہ لکھ دیں dark and save ٹھیک اب لگے ہاتھو اس کے اندر record change بھی کر دیتے وہ change کیا ہے میں تھوڑا سا اس کو اپ کی طرف لے جاتا ہوں یہ title لکھا آ رہا ہے create next app اس کو میں remove کر دیتا ہوں اور یہاں پہ لگ دیتا ہوں picture gallery ٹھیک ہے اور description میں دے دیتا ہوں generated by it made Pakistan and save جیسا ہی save کیا تو چلے چک کرتے کیا ہوا یہ picture gallery آ گیا اور dark theme آ گئے بھائی ووہ dark theme میں تو بہت ہی better لگ رہے نکھر کے باہر آ رہے اب picture gallery کے بعد یہاں پہ picture gallery اچھا نہیں لگ رہا یہاں پہ کوئی ایک image use کرنا چاہا رہا ٹھیک میں آجاتا شیئٹ سین کے اوپر اگین شیئٹ سین پہ یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں یہ چیز اب ہمارے اس کا کوئی کام نہیں میں اس کو یہاں سے کلوز کر دیتا ہوں شیئٹ پہ آگیا get started پہ کلک کرتا ہوں یہاں میرا components یہاں پہ کام کرتا میں simply search کر دیتا ہوں search کر دیتا ہوں avatar avatar یہاں گیا avatar میں جیسے avatar search کیا بہترین ہوں بہترین یہاں گیا میرا avatar میں کیا کرتا avatar کو install کرنا پڑے گا یہ رہا میرا command میں اس کو simply کر دیتا ہوں copy اور vs code میں آگیا terminal open کر دیا terminal open کرنے کے بعد جو enter میں press کیا اب یہ permission مانگے گا کہ میں shad permission مانگ رہا ہے کہ میں avatar install کر دوں چلے یہ پوچھا کہ آپ جو component انسٹال کرنا چاہا رہے ہیں میں simply y press کر دوں گا y means yes اب یہ یہ میرا avatar install ہونا شروع ہو گیا it depend on internet speed جتنا اچھا internet ہو گا اتنی ہی جلدی یہ آپ install ہو جائے گا boom guys میرا avatar installed ہو چکا ہے اب جب install ہو گیا تو چلے آئے ہم اس کو کیا کرتے ہیں navbar کے اندر use بھی کر دیتے لگے آتو تو کیا کرتے ہیں ہم آجاتے اگر chrome browser کے اوپر یہ والا avatar مجھے بہترین لگ رہے ٹھیک تو میں یہ use کر نے والا میں آجاتا ہوں code کے اندر code میں آنے کے بعد میں کیا کرتا ہو یہ as it is یہ جو avatar لکھا ہے اس کو کر دیتا ہوں copy copy کرنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں میں آجاتا ہوں vs code کے اندر اور یہ جو یہ پہ h1 لکھا آئے last والا یہ پہ آکے میں اس کو simply کر دیتا ہوں paste ٹھیک ہے اور یہ cn a یہ پہ آپ چاہے تو اپنے نام کی initials بھی دے سکتے جیسے میرا naam ke initial a a a a a اور یہاں پہ اوپر آکے react کوئی کام نہیں react کو یہاں سے اٹھا دیتا ہوں اس کو paste and save جیسے میں نے save کیا یہاں پہ آجانا چاہیے یہاں پہ avatar آنا چاہیے and boom guys میرا avatar بھی آ چکا ہے بہترین بہترین کافی بہترین لگ رہی بہترین 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 صحیح ہے پہ پہ تو بھائی nav bar تو ہماری بن گئی اب کیا چاہتے ہیں اب ہم چاہتے کہ ہم لوگ side bar بھی آ جائے ٹھیک تو again ہم کیا کرتے ہیں ہم components میں آ جاتے components پہ click کرنے کے بعد میں یہاں پہ click کرتا ہوں اور لکھتا ہوں کیا side bar dot tsx ٹھیک ہے اب again ہم نے nav bar میں مہیند نہیں کی تو ہم side bar پہ مہیند کیوں کریں ہم کیا کرتے simply copy paste کرتے یہ آگے ہم shade cn کے اوپر shade cn پہ آنے کے بعد یہ آگے shade cn کے پہ ٹھیک ہے shade cn bar تو کئی پہ موجود نہیں ہے okay مجھے side bar چاہیے تو side bar مجھے کہاں پہ ملے گی okay یہ والی side bar تھوڑی ہے then یہ والی side bar تو کچھ زیادہ prominent ہے battery battery تو بھائی مجھے یہ والی side bar چاہیے ٹھیک تو کیا کرتا ہوں میں اس کی view code پہ click کرتا ہوں تو یہ میرا code آ جانا چاہیے and boom میرا code آ گیا اب side bar تو یہ یہ پہ نہیں components کے اندر ہوگی components میں چلے جاتے ہیں یہ آگیا side bar آپ چاہیں as it is component اٹھا لیں but میں کیا کرتا رہا ہوں میں as it is component نہیں اٹھا رہا میں کیا کرتا ہوں تھوڑا سا نیچے scroll down کرتا ہوں اور میں کیا کرتا ہوں یہاں سے پہلے div سے میں اس کو کر دیتا ہوں copy تھوڑا سا میں اس کو scroll down کروں گا کہا تک اوکی اوکی زیادہ ہی ہو گیا یہ radio کے بعد جو div آرہ یہاں تک line 74 تک میں اس کو simply کر دیتا ہوں copy اور vs code کے اندر یہ جو sidebar بنایا ہے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں کیا rafce which means react arrow function export component یا آگیا sidebar کا s capital کر دیتے ہیں ٹھیک ہے sidebar کا s capital کرنے کے بعد یہ div لکھے میں کر دیتا ہوں paste جیسے paste کیا perfect ہوگی یہاں تک سب کچھ perfect ہے لیکن یہ کیا یہ 2 div کا error آرہ ہے which means 2 div close نہیں ہوئے تو میں کیا کرتا ہوں میں سب سے پہلے ان 2 div کو close کر دیتا ہوں تو اس div کو duplicate بنا دیتا دیتا دی duplicate بنانے طریق کیا ہے alt shift اور downward arrow تو یہ ایک بار duplicate یہ دو بار duplicate and اس کی formatting بھی کر دیتا ہے right click format document perfect ہوگیا اب کیا error آرہ button کا error آرہ ہے تو by button کے error کے لئے ہمیں سب سے پہلے button کو install بھی کرنا پڑے گا لیکن سب سے پہلے میں یہ والا ہوگیا یہاں پہ reactor کوئی کا نہیں تو اس کو بھی اٹھا دیتے ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنے ہم نے button کو add کرنے تو مجھے command پوری یاد ہے اس command کیا چلائی تھی shade cn ui latest add avatar یہاں پہ simply avatar کو remove کر لگ دیتا ہوں کیا button لیکن آپ کہ کیا پتہ ایم اشتر بولو تو چلیں ایم اس کو normal طریقہ بھی بتا دیتا ہوں اس کا proper طریقہ بتا دیتا ہم آجاتے shade cn کے اوپر shade cn پہ آنے کے بعد میں آجاتا ہوں components کے اوپر component میں آنے کے بعد آپ simply یہاں پہ search کر دینا کیا button تو بھائی یہ آگیا آپ کا button کا installation یہ آگئی button کی installation آپ اس کو simply یہاں سے کر لیں copy vs code پہ آجائیں اور terminal میں آکے آپ کریں اس کو paste and run جیسے run کریں گے again جب اس نے avatar install کرتے پوچھا تھا اب یہ button کو install کرتے پوچھے گا بھائی میں install کر دوں تو آپ simply y press کر دینا y means yes and again جتنا اچھا internet ہوگا اتنی ہی چلتی آپ component install ہو جائے گا and boom بات بات میں install بھی ہو گیا perfect 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 اب کیا ہے اب install تو کروا دیا but button import تو کروا ہی نہیں تو میں کیا کرتا ہوں simply button پہ آتا ہوں یہاں پہ end مٹھا کے جیسے end لکھتا ہوں تو یہ suggestion آگئی UI button آگئی یہ hi صحیح کروان میں enter press کرتا ہوں یہ آگیا button perfect ہوگیا اب اس کو کر دیتا ہوں save اب sidebar کو view بھی تو کروان ہے تو view کروان کے لئے کیا کرتا ہوں میں آ جاتا ہوں کہاں پہ again app کے اندر آ جاتا ہوں layouts میں آ جاتا ہوں اور layout پہ آنے کے بعد میں اب کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ تھوڑی سی changes کروں گا کیا میں یہاں پہ ایک div اس کو میں دے دیتا ہوں کیا class name flex کی یعنی کہ یہاں پہ اس پہ flex لگے گا ٹھیک side by side ہو یہاں سے children کو کر دیتا ہوں کیا cut اور دوسرے div میں کر دیتا ہوں paste ٹھیک یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں میں یہاں sidebar کو call کر دیتا جو بنائی وہاں پہ میں اس کو call کر دیتا ہوں یہاں گئی میرا component sidebar lucid react والا نہیں components کے اندھے sidebar بنائی تو اس کو call کر دیا اس کو close کر دیا and see تو بھائی اب چیک کرتے ہیں کیا ہمارے پاس sidebar آ رہی ہے and boom guys ہم لوگ کے پاس sidebar آ بھائی بہترین بہترین اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے اب ہم کیا کرتے یہاں پہ یہ discover لکھا ہے اس کو تھوڑا سا کچھ بہترین کر دیتے ہیں اس کو ہم let suppose کر دیتے ہیں کچھ بھی کر سکتے آپ میں یہ پہ اس کو کر دیتا ہوں my آپ کچھ بھی ٹھیک discovery رہنے دیتا ہوں اب کیا کرتا ہوں یہ جو listen now ہے اس کو change کر کر دیتا ہوں کیا gallery ٹھیک ہے اور یہ باقی button کام کرتا ہوں میں اس کو یہاں سے تھوڑی دیکھ لئے remove کر دیتا ہوں مجھے buttons کی need نہیں ہے ٹھیک ہے یہ buttons کی need and save button کا variant ہے اس کو میں کر دیتا ہوں ghost and save perfect ہو گیا gallery آگئی ٹھیک ہے battery 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 یا آپ چاہے تو اس کو رہنے بھی دی سکتے بہت اب میں remove کر سکتا ہوں کر چکا ہوں اس کی ایک واجہ ہے ایک کیا کرتا ہوں یہ remove کر دیا اب چاہ رہا ہوں کہ جب میں یہ پہ click کر ہوں تو navigate بھی ہو جائے تو اس کو navigate کر نے کے لئے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ link import کھوا دیتا ہوں میں ہے یہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی میں اس کو change کر نے والوں تو میں اس کو svg کو کیا کرتا ہوں یہاں سے کر دیتا ہو cut اور یہاں پہ میں search کرتا ہوں میں hero icons جیسے ہی کیا یہ آگے hero icons don't worry میں آپ کو جتنی بھی میں یہاں پہ links کھولی description میں provide کر دوں گا hero icons کو میں klik کیا یہاں پہ میرے hero icons open ہو گئے perfect ہو گیا 23 ہو گیا اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ میں search کر دیتا ہوں image تو یہ آگیا image مجھے svg چاہیے میں نے جیسی copy kia svg کو svg کو copy کر یہاں پہ کر write سے میں دے دیتا ہوں اس کو 3 ٹھیک ہے یہ جو کہ یہ غلط ہے یہ html format میں لکھا ہے اس کو کیا کرتا ہو capital L ایسے ہو جائے گا یہ strong line join b ایسے ہو جائے گا اب stroke width بھی آ رہی یہ آ رہی ہے اس کا بھی w capital ہو گا and save میں نے خالی اس والے svg میں help کی دوسرے والے svg میں ایسا نہیں کھ اس کے لئے میں آپ شورٹ کٹ بتانے والا ہوں یہ کیا اب میں اس کو چیک کر دیتا ہوں بہائی بہترین بہترین گیلری یہاں پہ اچھا لگ رہے ٹھیک ہے بہترین پرفیکٹ بہترین ہو گیا بہترین ہو گیا اور یہاں پہ میں اس کو کر دیتا ہوں کیا text hyphen lg save ٹھیک ہے text hyphen lg بھی کافی اچھا لگ رہے بہترین بہترین ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں اس link کو کیا کرتا ہوں یہاں سے کر دیتا ہوں copy اور اب میں نیچے آکے اس کو کر دیتا ہوں paste ٹھیک ہے gallery آگئی gallery کے بعد میں اس کو کیا کرتا ہوں picture album save کیا تو بھئی آگیا picture album perfect ہو گیا picture album کے بعد link میرا copy ہی ہے تو ایک کام کر دی سب سے پہلے میں کیا کر دی ہوں یہاں پر بھی commenting کر دیتا ہوں gallery کا جو دوسرا والا link ہے وہ ہے میرا کس کا albums کا اور جو اب میں last link copy کر رہا ہوں وہ ہو گا میرا favorites کا ٹھیک ہے مزید بات میں کچھ add کرنا چاہیں گے تو ہم وہ bھی add کر دیں گے ٹھیک یہاں پہ میں کر دیتا ہوں favorites save gallery picture album favorites perfect ہوگیا bathroom اب کیا کرنا مجھے ان کا SVG change کرنی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے favorites کی SVG ہٹا دیتے جو بھی SVG ہے پوری ہٹا دیتے یہ SVG favorites کی ہٹ گئی ٹھیک favorites کی SVG میں ہٹ آ دی اور albums کے اندر SVG ہے وہ بھی remove کر دیتا ہوں یہ albums اب کیا کرتے اگن ہم آ جاتے اپنے hero icons کے اوپر hero icon پہ آنے کے بعد album کے لئے میں simply search کرنے والا ہوں folder تو یہ والا folder اور یہ والا folder فرق کیا ہے کوئی خاص فرق تو نہیں ہے تو میں یہ والا رکھ دیتا ہوں اس کو copy SVG پہ میں click کیا اب new folder پہ لکھ دیتا html to jsx یہ کیا کرے گا html کو already javascript کی form میں transform کردے گا javascript کیا ہے وہ آپ کی type script کی ترہا ہے basically type skip آپ کی javascript کی superset ہے تو یہاں پہ جو کچھ بھی لکھا اس کو کردیتا ہوں remove اور وہ جو اپنے svg copy ہوں copy اور یہ folder والا کھا آئے کے اندر تو میں یہاں پہ آجاتا ہوں simply رکھ دیتا اس کو album کے اوپر paste ٹھیک ہو گیا album کے بعد اب مجھے چاہیے svg اب مجھے svg چاہیے favorites کی تو favorites کے لئے ایک svg ہوتی ہے اور وہ کون سی جو بھی لکھا اس کو remove کر دیا paste کر دیا یہ heart automatically یہاں پہ perfect ہو گیا اس کو کر دیتا ہوں copy again یہاں پہ آکے میں اس کو کر دیتا ہوں paste and save جیسا ہی میں save کیا اب آکے check view کرتا ہوں تو بھائی وہ battery battery بڈ یہ کافی چھپکا ہوا ہے کیوں تو اس وجہ سے چھپکا ہوا ہے ہم simply یہاں پہ دیتا ہے 3 یہی کلاس کو کر دیتا ہوں کلاس name کے اندر paste and save یہ normal ہو گیا perfect بہتری normal ہو گیا but side bar یہاں پہ side پہ چار ایک line بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی میں کر دیتا ہوں اس کو میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ یہ جو pv دیا ہو ہے اس کو میں دیتا ہوں border right save جیسے border right دیا ٹھیک ہے border right آگیا اور اس کو میں hide دیتا ہوں full save bathroom bathroom border right آگیا bathroom but یہ page کچھ زیادہ ہی مطلب ہمارے پاس main چیز کے لئے page ہی یہ زیادہ ہی مطلب وہ ہو گیا ہے بڑا ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کو normal بھی کرتے ہیں کیسے normal کرتے چلے آگیا وہ fix کر دیتے میں آجاتا ہوں یہاں پہ layout کے اوپر آگیا layout پہ آنے کے بعد دیئے جو sidebar دیو ہے ٹھیک ہے اس کو میں کیا کرتا ہوں اس کو میں دیتا ہوں class name wit اگر میں اس کو دی دوں 1 by 2 تو اس کا مطلب یہ half wit لے گا پوری پوری ٹھیک یہ دیکھو یہ half wit لے لیلی اس ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو کروں 1 by 3 اوکی یہ ایسا لگ رہا ہے 1 by 4 ٹھیک ہے تھوڑا اور بہتر اگر میں 1 by 5 کروں بہترین 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 1 by 5 زیادہ بہترین زیادہ اچھی لگ رہے بہترین بہترین اب ہم کیا کرتے اب ہم اپنا gallery کا page بنا دے ٹھیک ہے تو چلی آجاتے ہم اپنے vs code کے اوپر vs code پہ آنے کے بعد میں layout کو بن کر دیتا ہوں side bar کو open رہنے دیتا ہوں then میں اپنی یہاں سے کیا کرتا ہوں app کے اندر میں new folder بنا دیتا ہوں اس کو میں نام دے دیتا ہوں gallery کا ٹھیک gallery کا نام دے دیا اس کے اندر کھلک کر گا اور اس کو نام دے دیتا ہوں page dot tsx کا ٹھیک ہے page dot tsx open کر دیا یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں raf ce which means cd arrow function component page کا میں p کر دیتا ہوں capital ٹھیک یہ ہو گیا page p capital ہو گیا اب یہاں پہ div کے اندر میں کیا کرتا ہوں میں کیا کرتا ہوں یہ sidebar میں نے لکھا ہوا ہے sidebar پہ آگئے یہ جو h2 لکھا تھا اس h2 کو میں as it is کر دیتا ہوں copy یہ h2 کو میں copy کیا اور page پہ آنے کے بعد میں اس کو کر دیتا ہوں paste ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا اور یہ جو padding اور margin bottom دیو ہے اس کو کر دیتا ہوں یہ سے remove ٹھیک یہ تو ہو گیا bathroom ٹھیک یہ تک ہو گیا اور یہ پہ میں اس کو نام دیتا ہوں کیا gallery ٹھیک اب text کی جو size وہ میں تھوڑی سی بڑی کر دیتا ہو تو میں text size اس کو کر دیتا ہوں یہاں پہ 3 excel ٹھیک ہے یہ lg ہے اس کو میں کر دیتا ہوں 3 excel and save ٹھیک ہے اب میں چاہ رہا ہوں میں جیسے جیسے آتا ہوں میں یہاں پہ gallery پہ click کرتا تو یہاں پہ gallery پہ آ نہیں رہا but میرا page تو بن چکا ہے کیسے پہ چلا page بن چکا ہے میں جیسے یہاں پہ slash کار کے لکھتا ہوں gallery اور enterprise کرتا ہوں تو یہاں پہ میرا gallery page آنا چاہیے and boom میرا gallery page تو بن چکا ہے perfect ہو گیا but یہاں پہ click کر بھی آنا دے دیتا ہوں یہ gallery پہ آ گیا gallery کے لنک جو میں hashtag ڈیا ہے اس کو میں change کرتا ہوں slash gallery ٹھیک ہے یہ spelling کون سی ہے یہ spelling as it is آپ میں یہ folder بنائے تھا app کے پیج کے نام کا وہ ہی رکھیں گے ٹھیک ہے میں نے نام gallery رکھ اگر آپ folder کچھ بھی رکھ رکھ رہ تھا آپ یہاں پہ نام دیں گے ٹھیک and میں اس کو کر دیتا ہوں save save کر دیا again chrome پہ آ جاتے اس کو کر دیتے ہیں refresh perfect ہو گیا اب میں جیسے gallery پہ click کرتا ھوں boom guys میں gallery پہ آگیا بہترین ہوگیا بہترین ہوگیا ohm پہ آگیا جیسے gallery پہ click کرتا gallery پہ آگیا perfect اب میں کیا کرتا ہوں میں چاہ رہا ہوں gallery کے ساتھ ہی پہلے تو میں اس کو کیا کرتا ہوں اب میں چاہ رہا ہوں کہ gallery کے ساتھ ہی میرا upload کا button بھی آئے ٹھیک upload کا button جب میں یا پہ ڈالوں گا تو مجھے use react کرنا پڑے گا تو میں اپنے پورے page کو client ساتھ نہیں کرتا میں کیا کرتا ہوں gallery پہ click کرتا ہوں یا پہ new file پہ click کر دیتا ہوں upload dot tsx نام upload کچھ بھی دے سکتے ہے میں نے یا پہ simply نام دے دیا upload dot tsx یہاں پہ again میں the rafc لگ دیتا ہوں react arrow function component upload کا u میں کر دیتا ہوں simply capital and escape press کر دیتا ہوں perfect ہو گیا یہاں تک سب کچھ ایک دم perfect ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب مجھے کیا کرنے یہاں پہ مجھے upload upload کا button بنانا ہے ٹھیک ہے upload کا button ہم already ایک دفعہ بنا چکے ہیں ہم نے کیا upload کا button already ایک دفعہ بنا دیا تو چلے آئے ہم اسی button کو لے کے آجاتے واپس یہاں پہ ہم کیا کرتے button کو لے آتے یہاں پہ تو یہ ہم آگئے page کے اوپر کونسا والا page ہم لوگ کا main والا page یہ رہا یہ اپلوڈ کا button ہے یہ cd upload button اس cd upload button کو میں کرتا ہوں copy اور یہاں پہ کرتا ہوں as it is یہ والے div ہٹا کے paste ٹھیک ہے یہ error آرہ کوئی بات نہیں توڑی دیر کے لئے میں کیا کرتا تو یہ جو میرا on upload کا function ہے اس کو میں کر دیتا ہوں comment ٹھیک ہے تو یہ والا error ہٹ گیا یہاں پہ react مجھے ڈیٹ نہیں یہ react میں یہ سے ہٹا دیتا ہوں again میں آ جاتا ہوں main page کے اوپر اوپر اس کو import کروایا ہے تو import کا پہ کروایا ہے بھائی یہ import میں اس کو یہاں سے کر دیتا ہوں کیا copy اور یہاں پہ آکے میں اس کو simply کر دیتا ہوں paste perfect ہو گیا یہاں تک تو ٹھیک ہے perfect ہو گیا اب جیسے save کیا اب میں چاہ رہا ہوں کہ میرا upload کا button ہے یہ main guilty والے میں آجائے میرا app page کا کام ہو گیا تو میں اس کو ban کر دیتا اوکے یہاں پہ error آرہ ہے کیوں error آرہ ہے کیونکہ ہم نے upload کا component اس کے اوپر use client تو کیا ہی نہیں ہے تو ہم اس کو کیا کر دیتے ہم use client and save اب ہم لوگ کا خالی upload والا جو button ہے یہ use client ہے ٹھیک ہے بھٹ یہ کافی عجیب سا لگ رہے دے دیتا ہوں center اور justify دے دیتا ہوں between and save جیسے میں نے save کیا اوکے یہ تو ایسا لگ رہے بٹ مجھے تو اس کی width چاہیے ٹھیک ہے تو اب میں کیا کروں گا میں آ جاتا ہوں کیا پہ layouts کی اوپر یہ آگیا میرا layout ٹھیک یہ children والا ڈیو ہے اس کو میں دے دیتا ہوں class name اور width میں اس کو دے دیتا ہوں full and save boom یہ میرا perfect ہوگی bathroom ہوگی bathroom bathroom اب layout کا کام ختم ہوگی اس کو بن کر دیتا ہوں page dot tsx پہ رہتے ہیں gallery والے page dot tsx پہ ٹھیک ہے ہم نے یہ کر دیا ہم نے کیا کیا ابھی تک ابھی تک ہم نے واسے upload کا وہ کیا ٹھیک اور gallery اس کو view کروایا تو اب کیا کرنا ہے یہ اس کا view ہے یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ کافی عجیب سا لگ رہے ٹھیک ہے اور یہ button بھی کافی روخہ سوخہ سا لگ رہے تو میں اب اس button کو تھوڑا سا اور اچھا کرنے کوشش کر دیتا ٹھیک تو اب ہم نے کیا کیا ہے ہم آجاتے اپنے VS code کے اوپر یہ رہا upload ہم اس پہ آگئے میں اس کو بن کر دیتا ہو اور یہ پہ میں ایک button import کر دیتا میں کیا کرتا ہوں یہ پہ لکھتا ہوں button اب کیونکہ ہم نے shades cn سے button install کیا ہو تو ui بھی آئے components پہ یہ button میں اس کو click کرتا ہوں تو یہ آگیا ui button ٹھیک ہے اور اس button کو بن سے بن کر دیتا ہوں ٹھیک یہ پہ image کا کوئی کام نہیں ہے اس کو میں سے ہٹ دیتا ہوں perfect ہو گیا ٹھیک اب اس button کا closing tag ہے اس کو میں cut کر دوں گا اور یہ ہاں پہ آکے میں اس کو کر دوں گا paste and save اب بھی اس کے اندر ایک اررر ایک وہ error کیا میں آپ کو بتاتا ہوں میں جیسے یہاں پہ آتا اپنی app کے اندر اور اس کو کرتا ہوں refresh تو ابھی تک error نہیں آیا کیوں نہیں آیا بھائی ویسے اوکی یہ آگیا error یہ دیکھیں 3 error آگئے ایک ساتھ ٹھیک hydration fail کا آیا کوئی بات نہیں اب fix کر دیتے وہ fix کیسے کرنے button پہ آجانے اور یہاں پہ simply ہم نے لکھنا کیا as child and save جیسے میں save کیا اب یہاں پہ کوئی error نہیں آئے گا hydration کا refresh کیا perfect ہو گیا جیسے click کیا perfect boom کوئی error نہیں perfect perfect اب کیا کرتے میں چاہ رہا رہا ہوں کہ یہاں اس کو میں simply div کے اندر رکھ دیتا ہوں اور ہم again آجاتے کہاں پہ اپنے browser screen کے اوپر یہاں پہ آنے کے بعد یہ jsx یہاں پہ اس کو میں بن کر دیتا ہوں اس کا کوئی کام نہیں ہے hero icons پہ آنے کے بعد میں simply کیا search کرتا اپلوڈ جیسے اپلوڈ search کیا یہاں پہ بہت سار آگئے بہترین بہترین مجھے frankly یہ والا زیادہ اچھا لگ رہے تو میں copy svg پہ click کروں گا ok html میں نے غلطی بن کر کے میں simply لکھ دیتا ہوں html to jsx یہ ہو کیا اور یہاں پہ جو کچھ بھی لکھا وائل اس کو simply remove کر پیسٹ کر دیا اس کو یہاں سے میں نے کر دیا copy اور یہاں پہ آکے میں اس کو کر دیتا ہوں paste and save ٹھیک ہے اب button کے اندر میں اس کو بھی تھوڑا rename کر دیتا ہوں یہ ہے میرے کیا svg ہے کس کی upload کی اور جو میرا upload کا button ہے یہ کس کا ہے یہ ہے میرا upload button کس کا next cloud نری والا ٹھیک ہے and save جیسے میں نے save کیا اب اگر میں اس کو view کرتا ہوں اپتی picture کے ld کو بھائی بہترین 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 یہاں پہ کچھ زیادہ ہی چپ بھائی اس کو اب میں کیا کرتا ہو اس کو تھوڑا سا fix کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرتے sg پہ آگئے with our height ہے اس کو میں کر دیتا ہوں 4 4 اور margin right میں اس کو دیتا ہوں 3 save 3 زیادہ دور ہو گیا 2 perfect 2 ایک دم perfect ہے بہترین اور اب ایک اور کام کرتے کیا button کو میں یہاں پہ دیتا ہوں class name اور اس کو میں دیتا ہوں cursor pointer and save اس سے کیا ہوگا میں جیسا ہوں گا تو یہاں پہ یہ cursor میرا pointer ہو جائے گا perfect ہوگا perfect battery 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 ٹھیک ہے اب میں جیسا ہی upload پہ click کروں گا تو یہ آگیا بہتری ٹھیک ہے بھائی ہم لوگ کی گیلری میں کیا والا upload کا کام تو ہو گیا ختم ٹھیک اب لیکن یہ کافی عجیب سا لگ رہے یہ اوپر ایک تو چھپکا وابی ہے اور اس کا look بھی اچھا نہیں آرہا ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا fix کر دیتے fix کیسے کرنا ہے fix ایسے کرنا ہے میں اس کو simply کیا کرتا ہوں میں آجاتا ہوں اپنی gallery والے page کے اندر اور یہ flags ہے اس کے اندر میں لگا دیتا ہوں پی ٹوپ سے میں لگا دیتا ہوں ایک کام کرتا اس کو میں دیتا ہوں پی وائ 4 ٹھیک ہے اور x سے پی دیتا ہوں 5 اب چیک کرتے دیکھنے میں کیسا لگ رہے مجھے تو یہ اچھا لگ رہے دیکھنے میں بہترین ہو گیا پرفیک 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 بہترین ٹھیک ہے گیلری آگئی یہاں سے اپلوڈ بھی ہو رہے ٹھیک ہے بہترین ہو گیا بہترین ہو گیا یہ یہاں پر اپلوڈ کا preset بھی ہم نے رکھا گیا پر اپلوڈ شو آر ہے اوکی یہ رہا اگین اب میں کیا کرتا ہوں یہاں سے اس کو بن کر دیتا ہوں hero icons کا بھی کوئی کام نہیں بن کر دیتا ہوں یہ اپلوڈ کو رہنے دیتے ہیں اس کو بھی رہنے دیتے ہیں اس کو بن کر دیتے ہیں کوئی کام نہیں ابھی shade cn کا ابھی کوئی کام تو نہیں ہے لیکن بہترین رہنے دیتے ہیں اوکی پر فیکٹ ہو گیا بہترین ہو گیا اب کیا کرتا ہوں یہاں سے میں اپنی ایک image اپلوڈ کر لگے دیکھتا ہوں اپلوڈ پہ کلک کیا یہاں پہ آگیا ان splash پہ آگیا connect کر دیا ان splash سے اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں میں simply آجاتا ہوں food کے اوپر اور تھوڑا سا نیچے کرتا ہوں کوئی اچھا سا کھانا یہ اچھا لگ رہا ہے مجھے اس پہ کلک کر دیتا ہوں size میں اس کا small رکھتا ہوں upload پہ کلک کر دیتا ہوں and done پہ کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پر اپلوڈ ہو گئی ہے کیا یہاں پہ شو ہو رہی ہے ری فریش کر چیک کر دیں بھائی پر فیک ہم لوگ کے button میں کوئی گھڑ بھڑ نہیں ہو یہ ایک دم perfect ہے اور ہم آرہ پہ picture gallery میں صحیح کام کر رہے ٹھیک ہے upload تو آگیا اب ہم کیا کریں گے اب ہم اپنا view والے پہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے view والے پہ کام کرتے ہیں کیا کرتے again اب تک میں as such page کچھ بھی نہیں کیا ہے خالی upload کو یہاں پہ show کر بھائیا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے upload کمپوننٹ بناوں گا جس کے ہم image کو view کر رہنگے ٹھیک ہے ہم اس کو simply کر دیتا ہوں سب سے پہلے لکھتا ر f c یہ ہے v ایک ایر of function component tap press کیا یہ آگیا view کا simply v کر دیتا ہوں پر فیکٹ ہو گیا then react کا یہاں پہ کوئی کام یہ بھی صحیح ہو گیا کوئی بات نہیں ابھی error آ رہا ہے آنے دو ہم نے page کے اوپر view بھی کر آگیا page اس کو اپنے کیا کرتا دو تھوڑھ سا نیچے scroll down کرتا ھو view کہاں پہ کر آگیا یہ کر دیتا ہوں یہاں سے copy اور اس view والے میں آکے میں کر دیتا ہوں اس کو paste ٹھیک ہو گیا بہترین ہو گیا set ہو گیا یہاں تک تو پر یہ کیا ہے یہ تو یہاں پہ error آ رہا ہے ایسا کیوں تو چلے آئیں ہم اس کو ابھی fix کرتے اوکے سب سے پہلے error تو اس ہی کہی ہم کیا کرتے ہیں ہم اوپر آ جاتے ہیں یہ چیز اس line کو simply کر دیتا ہوں copy اور یہاں پہ آکے میں کر دیتا ہوں اس کو paste ٹھیک ہو گیا بہترین ہو گیا پر یہ error کیوں آ رہا ہے ایک کام کرتے اس کو یہاں سے کر دیتے remove okay یہاں پہ ہم نے کمنٹ کیا رہا ہے اس وجہ سے آ رہے ہے اس وجہ سے return کے اگر کمنٹ کریں تو اس کو فragments میں لکھیں گے تو یہ والا مسئلہ آپ کا hello ہو جائے گا ٹھیک ہے یا تو comment اٹھ دیں یا تو آپ simply اس کو رکھ دیں جیسے میں fragment پہ لکھا error ہٹ گیا ٹھیک ہے کیونکہ return کہتا ہے کہ آپ سب کو جو بھی return کر رہے ہو پہ وہ اکی div میں ہو ٹھیک اب آپ fragments رکھنا چاہے تو fragments رکھ دیں ورنہ یہاں سے ہم نے file کا نام کیونکہ view ہی رکھا ہے تو میں کام کروں گا یہ کمنٹ ہٹا دیتا ہوں perfect ہو گیا یہاں تک perfect ہو گیا صحیح ہے better ہو کیا اب یہاں پہ source چاہیے میں ٹھیک ہے تو میں اس کو کیا کرتا ہوں میں اس کو دے دیتا ہوں یہاں پہ source curly braces کے اندھے ٹھیک تو یہاں پہ جب میں source جائے تو obviously یہاں اس کے params پہ پاس کرنی پڑے source کو ٹھیک ہے تو یہاں آگئی میری source اب ہی کے لئے میں اس کو normal ایک string دے دیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ اب کچھ بھی پتا کی کیا آئے گا تو اب میں اس کو normal یہ کہ بھائی ایک source آئے جو string ہوگی perfect ہے ٹھیک ہے بھائی ہم نے view بھی بنا دیا اب ہم آ جاتے ہیں اپنے main page کے اوپر جو ہمارا gallery کا page ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر کیا کرتے ہیں اب ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم آ جاتے اپنے browser screen کے اوپر آنے کے بعد آنے آنے کے بعد آنے آنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں میں ایک کام کرتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں کیا cloudinary documents جیسے میں نے cloudinary docs لکھا تو یہ آگیا cloudinary میں اس کو open click کرتا ہوں تو یہ cloudinary کے اوپر آ جائے گا perfect یہاں پہ کئی پہ documents آنا چاہیے اور اوکے میں documents میں آگیا بہتین ہو گیا perfect ہو گیا اب میں کیا کرتا ہوں میں آ جاتا ہوں SDKs کے اندر backend SDKs اور Node JS ٹھیک ہے node JS پہ جیسے ہی میں click کیا یا میرا node JS کا SDK اس کے اندر میں کیا کرتا سمپلی آجاتا تو quick start click start پہ click ok تو اب یہ کہہ رہے کہ آپ جب images view کر بانی ہے تو اس کے لئے cloud neri کو install کرنا پڑے گا تو ہم نے install کیا n npm simply kia copy میں copy کر دیا اب کیا کرتا ہوں پہلے ہمارے run کیا اس کو terminate کر دیتا ctrl c کر دیتا ہوں terminate job کا پوچھے کیونکہ ہم نے اس کا burn کر دیا ہے اب ہماری app running میں نہیں ہے perfect app burn کر دی ہم آ جاتے کہا پہ cloud neri document پہ ہم نے یہ چیز copy کر دیتا ہوگئی یہاں سے copy vs code کے اندر آگئے vs code میں آنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں terminal کو کر دیتا ہوں open terminal open ہوگیا یہاں پہ آکے میں simplise کو کر دیتا ہوں paste کرنے کے بعد جیسے میں enter press کرتا ہوں یہاں پہ میرا cloud neri install ho na شروع ہو جائے گا and boom installation شروع ہو گئی it depend on the internet speed جتنے اچھا internet جلدی cloud neri install ہو جائے گا چھوٹی library بہت جلدی install ہو جاتی ہے boom guys میری cloud neri یہاں installed ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو again میں اس کو بن کر دیتا ہوں یہاں سے یہ page open اس کو بن کر دیتا ہوں view کو بن کر دیتا ہوں کیا کرتا ہوں میں سب سے پہلے چیک کرتا کہ یہ جو library install ہو ہی ہے یہ کیسی نظر آ بھی ہے نہیں تو میں نیچے آ جاتا ہوں package dot json کے اندر میں نے cloud neri install کیا ہے تو cloud neri 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 سمپلی یہاں سے کر دیتا ہوں copy یہ والے جو کہے ہیں اس کو as it is میں یہاں سے کر دیتا ہوں کیا copy ہم آجاتے ہیں اپنے vs code کیا اندیا vs code میں آنے کے بعد ہم نے جو env کی فائل بنائی ہے کہاں پر env یہ رہا environment کی فائل اس پہ میں نے click کیا اور یہاں پہ enter press کیا اور اس کو کر دیا as it is میں نے paste ابھی تک میں نے کچھ نیا نہیں کیا میں سمپلی env کی فائل میں آیا ہوں وہاں سے copy کیا اور یہاں پہ کر دیا ہے paste ٹھیک ہے اب یہاں سے تھوڑا سمجھنے والا کام شروع ہوتا ہے ٹھیک اگر یہاں پہ گلتی کر ہوگے تو آپ کا آگے گڑ بڑ ہو جائے گی سب چکا ٹھیک یہ ہو گیا یہ کرنے کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے browser کے اوپر browser پہ آنے کے بعد آپ نے جو cloudnery login کیا ہوئے آپ وہاں پہ آ جاؤ گے وہاں پہ آگے وہاں پہ آنے کے بعد آپ نے simply یہاں پہ دیکھے یہ icon آ رہے ہیں ایک تو یہاں پہ آ رہے ہیں یہ icon پہ آپ نے click کر دینا ہے programmable media ٹھیک میں جیسے اس پہ click کرتا ہوں تو یہ میرا یہاں پہ dashboard آ گیا ٹھیک میں جیسے dashboard پہ click کرتا ہوں تو اب یہاں پہ یہ آ رہا ہے میرا cloud name cloud name آپ چاہے تو یہاں سے copy کر دیں یا آپ simply یہاں سے اس کو copy کر دیں وہ same ہے cloud name کی جگہ آپ پہ آپ لوگ اپنا cloud name لکھ دیں گے تو میں نے یہاں پہ اپنا cloud name paste کر دیا ٹھیک ہے اب یہ کہہ رہا ہے api key ٹھیک ہے تو میں آ جاتا ہوں اگر cloud name کی اوپر api key کہاں پر ہے بھائی یہ لکھا ہے api key اس کے اوپر یہاں سے کر دیتا ہوں copy دیکھ copy کرنے کے بعد vs code پہ آ گیا یہاں پہ as it is میں نے اس کو api key کی جگہ پہ کر دیا میں نے اس کو paste perfect ہو گیا اب یہاں پہ آپ مجھے چاہیے api secret ٹھیک تو api secret کہاں پہ ہوتا ہے اگر ہم آ جائیں گے cloud name کی اوپر یہ لکھا ہے api secret آپ نے simply اس کو یہاں سے view کروانا ہے یہاں سے کر دینا ہے اس کو copy اور vs code پہ آ کے secret کو یہاں پہ آ کے کر دینا ہے simply اس کو paste perfect ہو گیا اور اس کو کر دینا ہے آپ نے save یہ آپ کا سب کا الگ آگا اگر آپ میرا والا save کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک اور میں اب اس کو بند کر دیتا ہوں یہاں پہ ہمارا یہ کام ہو گیا perfect ہو گیا یہ والا کام ہمارا ایک دم بہترین ہو چکا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہمیں images کو view کروانا ہے ٹھیک ہے تو images کو view کروانے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں چلیں آئے چیک کرتے ہیں images کو view کروانے کے لئے ہم آ جاتے ہیں cloud name کی documentation کے اوپر documentation پہ آنے کے بعد ہم آئیں گے references references کے اندر یہ آ رہا ہے search api میں سمپلی search api پہ click کر دیتا ہوں search api پہ click کرنے کے بعد search api پہ click کرنے کے بعد یہ آگیا ہمارا search api make sure کرجئے گا کہ آپ کا یہاں سے node selected ہے ٹھیک ہے میں کیا کیا ہے میں references پہ آیا ہوں references پہ آنے کے بعد یہ لکھا ہے search api میں یہاں پہ آیا ہوں search api پہ آنے کے بعد جیسے ہی آپ تھوڑا سا اس کو نیچے scroll کریں گے تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس اور ہمیں یہ ہی چاہیے تو یہ node پہ ہونا چاہیے node پہ یہ perfect ہے اب میں اس کو یہاں سے کر دیتا ہوں کیا یہاں سے میں اس کو as it is کر دیتا ہوں copy ٹھیک ہو گیا copy ہو گیا copy کرنے کے بعد ہم نے جو یہ اپنا ابھی page بنایا تھا کونسا page بنایا تھا gallery کا جو page ہے main gallery کا page وہاں پہ آ جاتا ہوں وہاں پہ آنے کے بعد اس کو میں کر دیتا ہوں return سے اوپر paste paste کر دیا perfect ہے کوئی issue نہیں ہے ابھی تک subset چل لے اور یہاں پہ یہ error دے رہے cloudinary کا ٹھیک تو اس کو میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ simply ایک line لگ دیتا ہوں یہاں پہ وہ line کیا ہے وہ line ہے import cloudinary from cloudinary ٹھیک ہے ہم لوگ کے یہ والا error جا چکا ہے ٹھیک مجھے اس then کی کوئی need نہیں ہے میں اس then کو یہاں سے ہٹا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ expression میں چاہیے resource type image ہا بھئی مجھے image چاہیے اس کے بعد یہ tags کا کہہ رہا ہے کہ tags kitten ہو uploaded ہو یہ ہو یہ ہو بھائی مجھے اور کچھ بھی چاہیے مجھے خالی images چاہیے اور میں کوئی اس کو tags ویسے filter نہیں کروانا چاہ رہا ٹھیک ہے تو میں یہ and جتنے بھی ان سب کو remove کر کے خالی یہاں پہ image رکھ دیتا ہوں ٹھیک یہ ہو گیا اور اس پورے کو جو کہے نا میں ایک variable میں save کر دیتا ہوں اس پورے کو میں ایک variable میں save کر دیتا ہوں تو میں یہاں پہ simply لکھ دیتا ہوں کیا let response is equal to ٹھیک اب جب تک اس کے data نہیں آتا میں کہتا ہوں تب تک یہ وہ نہ ہو تو میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں کیا await اب جب میں نے یہاں پہ await لگایا ہے تو مجھے simply یہ ہو جو ہم نے یہ component بنایا ہے یہاں پہ بھی کیا کرنا ہے small bracket سے آگے میں نے یہاں پہ لکھ دینا ہے async that's it ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا ہمارا ٹھیک اور اب میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ console کروا دیتا ہوں کس کو response کو ٹھیک اور یہ جو maximum result 30 آ رہے ابھی وقتی طور کیلئے میں اس کو کر دیتا ہوں 5 and save جیسا ہی save کیا اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اپنی app کو run کر دیتا ہوں run کیسے کہتے ہیں npm میں اس میں جو ابھی ہم نے command prompt ہے وہاں پہ میں run کر رہا ہوں ٹھیک ہے npm run ڈیو enterprise کیا جیسے ہی میں نے enterprise کیا یہ میری app running شروع ہو گئی ہے میں یہاں پہ آ جاتا ہوں یہاں پہ آنے کے بعد میں اس کو کر دیتا ہوں reload ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں جب تک یہ on چل جائے ہماری app اسٹارٹ ہو جائے ٹھیک ہے میں نے کیا کیا تھا میں نے پانچ شروع کیا تھے تو دیکھیں میں پہ دیتا کتنا ہے ایک یہ ایک یہ دو یہ تین یہ چار اور یہ پانچ پہفیکٹ پہفیکٹ بہترین یہ پانچ کا ڈیٹا آ گیا میرا پاس اور اس کے ساتھ یہ کیا ہے یہ ڈیٹا ہے میرا resources کے اندر ٹھیک ہے resources کے اندر ہے رہے آ رہے ہیں اس کے باہر بھی ہے تو اگر میں کیا کرتا ہوں اگر میں کیا کرتا ہوں میں آ جاتا ہوں اپنے vs code کے اندر res. کیا ہے resources ہے نا تو میں آ جاتا ہوں یہاں پہ resources کو کرتا ہوں copy یہاں پہ آکے کر دیتا ہوں paste and save جیسے میں نے save کیا اور اب میں یہاں پہ آتا ہوں تو یہاں پہ یہ میرا again کچھ ہو گیا اوکے یہ undefined آ گیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہ ایسا کیوں ہوا یہ ایسا ہے اس لیے کیونکہ میں نے یہاں پہ اس کو غلط کیا ہے اور اگر میں اس کو یہاں سے اس کو اوکے spelling mistake ہو گئی ہے save اب اگر چیک کروں تو اب یہ normal صحیح ہونا چاہیے undefined نہیں آنا چاہیے ابھی بھی undefined آ رہے کیوں بھائی again میں page کو کیا کرتا ہوں refresh کر دیتا ہوں یہاں پہ آ جاتا ہوں r e s o u r c e s and c جیسے ہی save کیا یہاں پہ دیکھیں بھائی کیا آ رہے undefined آ رہے اوکے undefined ہی آ رہے ٹھیک ہے اگر میں resources اٹا دیتا ہوں پھر کیا آ رہے ہمارے پاس save ڈی فریش کر دیا okay i guess میں نے یہاں سے control c کر دیا تھا تو یہ میرا غلط ہو چکا ہے میں کیا کرتا ہوں میں یہاں سے اس کو again app کو run کر دیتا ہوں npm run یہ ایک کام کرتا ہوں نا میں اس کو vs code پہ کر دیتا ہوں یہ بابا cmd پہ آنے میں مشکل ہو رہی ہے مجھے میں کیا کرتا ہوں میں اس کو simply یہاں پہ ہی run کر دیتا ہوں terminal کے اندر cls sorry cls npm run div یہ میں پاس data show ہونا چاہیے یہاں پہ data show ہونا چاہیے میرے پاس یہاں پہ ٹھیک ہے load ہو رہا ہے perfect اس کو یہاں سے refresh کر دیتے ہوں تاکہ یہ بھی چل جائے ہماری app چل جائے boom ہم لوگ کی app چل گئی ہمارے پاس یہاں پہ data بھی آ گیا perfect ہو گیا perfect ہو گیا پہترین ہو گیا اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے اوکے اب resources کے اندر ہم لوگ کے پاس کام کی چیز ہے وہ کیا ہے وہ ہے ہم لوگوں کا public id ٹھیک ہے یہ public id جو کہ ہے وہ ہم لوگ کی کام پر ہے resources کے اندر ہے ٹھیک ہے یہ جو resources آ رہا ہے r-e-s-o-r-c-e-s resources کے اندر ہے ہم لوگ کے کام کی چیز public id i اور وہ آ رہا ہے ہم لوگ کے پاس string میں تو میں کیا کرتا ہوں میں سب سے پہلے اس کی ایک یہاں پہ کیا کرتا ہوں type بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے sorry یہ جو public id میں اس کو کر دیتا ہوں یہاں سے copy اور اور یہاں پہ آ کے میں اس کو کر دیتا ہوں paste اور یہ ہوگی میرے پاس string میں ٹھیک ہے اس کو میں کر دیتا ہوں کیا save ٹھیک اور یہاں پہ execute میں کیا ہوگا execute ٹھیک میں وہی یہاں پہ as it is سے لگ دیتا ہوں my image ٹھیک but my image تو نہیں ہے یہاں پہ ہم direct اس کو نہیں دے سکتے اس کے اندر ایک resources پہ آ رہا ہے ٹھیک تو میں یہاں پہ کیا ایک object کو آ داتا ہوں اس کے اندر ہے resources ٹھیک ہے اور resources کے اندر ہے کیا my image کی array and save ٹھیک ہے اب اگر میں یہاں پہ console کرتا ہوں تو دیکھتے ہاں ہمارے پاس کیا آ رہے یہاں پہ آ جاتا ہوں یہاں آگے میں normal localhost کے اوپر ٹھیک ہے perfect ہو گیا یہاں پہ terminal open کر دیتا ہوں اپنا ٹھیک ہے perfect ہو گیا ٹھیک ہے اور اور اگر میں یہاں پہ آتا ہوں galdy کے اوپر دیکھ galdy کے اندر آ گئے یہاں آگے galdy کے اندر پرفیکٹ ہو گیا ہمارے پاس ڈیٹا سارا اکدم صحیح آ رہا ہے بہترین 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 ہمارے پاس سب کچھ اکدم صحیح سے ہو گیا ہے بہترین اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم اپنی ساری کے ساری جو images ہیں ان کو view کرواتے ہیں میں یہاں سے simply کیا کرتا ہوں console کو ہٹا دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے console ہٹا دیا ہے اب میں کیا کر رہا ہوں میں ساری کے ساری اپنی images کو view کروانا چاہا رہا ہوں ٹھیک تو اس کو میں کیسے کرواؤں گا view returns کے اندر تو پہلے میں ایک div لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں ایک کام کا تو div سے بہتر ہے میں یہاں پہ ایک fragments لگا دیتا ہوں fragments لگا دیئے fragment لگا ہے div لگا ہے یہ بات ایک ہی ہے یہ ہو گیا perfect ہو گیا اب میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ ایک اور div بنا دیتا ہوں ٹھیک اس div کے اندر میں کیا کروں گا اس کو میں دے دیتا ہوں کیا class name class name میں اس کو دے دیتا ہوں کیا دوں class name اس کو میں class name دے دیتا ہوں let's say grid دے دیتا ہوں اور grid میں دے دیتا ہوں columns مجھے دینے ہوں تو آپ چاہے تو آپ کی مرضی ہے میں اس کو columns دے دیتا ہوں 4 ٹھیک ہے gap بھی میں اس کو دے دیتا ہوں 4 کا ٹھیک ہے grid columns 4 gap دے دیتا ہوں 4 ٹھیک ہو گیا perfect ہو گیا یہاں تک تو ابھی تک ہمارا سب کچھ set ہو گیا ٹھیک ہے اور padding بھی دینا ضروری ہے تو میں padding بھی اس کو دے دیتا ہوں 3 کی ہاں چلو 3 کی padding صحیح ہے یہ ہو گیا perfect ہو گیا اب ہم نے اوپر ایک وہ کیا ہوا تھا ٹھیک ہے ہمارے پاس یہاں پہ data تو آ رہے تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم یہاں پہ map چلیں گے ٹھیک ہے map کس پہ چلیں گے ہم map چلیں گے array کے اوپر تو وہ کیا ہے res dot resources dot resources resources کے اندر ہمارے پاس کیا ہے بھئے resources کے اندر ہمارے پاس کیا ہے کچھ بھی نہیں تو ہم simply کیا کرتے ہیں resources dot map ٹھیک ہو گیا اور یہ map کے اندر میں simply ایک function call کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ میں لگ دیتا ہوں کیا یہاں پہ میں لگ دیتا ہوں return کرو آپ کیا return کرو ایک div return کرو ٹھیک ہے یہاں تک تو ابھی تک ہمارا سب کچھ set جا رہا ہے ٹھیک یہاں پہ میں دے دیتا ہوں اس کو کچھ parameters وہ ایک دے دیتا ہوں کیا items اور ایک دے دیتا ہوں میں آئی ٹھیک ہے تو سب سے پہلا مسئلہ تو ہم کی کا حل کر دیتے ہیں یہاں پہ ہی div کو دے دیتے ہیں کی اور وہ کی ہوگی آئی ٹھیک اب آ جاتی ہے main چیز وہ main چیز کیا ہے وہ main چیز یہ ہے کہ ابھی تو ہم نے image بھی تو چاہیئے ٹھیک تو image ہم نے کیسے دینی ہے ہم نے یہاں پہ اگر میں آؤں تو ہم نے gallery کے اندر view کا بنایا ہے تو ہم simply کیا کردے ہیں اس view کو یہاں پہ کر دیتے ہیں call v i e w view آ گیا یہاں view اس پہ view پہ کلک کیا اوپر automatically import ہو گیا اور یہاں پہ close ہو کے show ہو گیا پر یہ error دے رہا ہے error کیوں دے رہا ہے بھائی وہ error اس لیے دے رہا ہے کہ ہم نے اس کو یہاں پہ props بھی تو pass کیے ہوئے ہیں source دی ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ اس کو source دے دیتا ہوں ٹھیک ہے src is equal to کیا ہے item dot public id ٹھیک ہے بھائی ابھی بھی error دے رہا ہے کیوں کیوں کہ ہم نے source اس کا غلط طریقے سے لکھی ہوئے ہیں تو اب اس کی source کیسے ہوگی اب اس کی source اس طریقے سے بھی parameters کا change ہو جائے گا کیسے ہوگا وہ اب جیسے آ رہا ہے ایک object کے اندر ویسے ہی ہوگا تو اب ہم اس کو صحیح کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو صحیح کر دیتے ہیں تو ہم simply اس کو کیا کریں گے ہم اس کو کچھ بھی نہیں کریں گے ہم اس کو simply یہاں پہ کر دیں گے curly braces اور یہاں پہ ہم کر دیں گے colon اور again یہاں پہ curly braces src and save ہم لوگ کا error چلا گیا normal یعنی کہ وہ جس format میں تھا میں نے اس کو اسی format میں لگ دیا جہاں پہ جس format میں یہاں پہ آ رہا ہے اب میں جیسے اس کو کرتا ہوں یہاں سے save ٹھیک ہے اب ہم چیک کرتے کہ ہماری app کس طریقے سے نظر آ رہی ہے gallery پہ آگئے page کو میں کر دیتا ہوں یہاں سے refresh boom guys میں نے پاس picture call کی تھی میرے پاس یہاں پہ ایک دو تین چار پانچوں picture آگئی perfect ہو گیا perfect ہو گیا اب ایک کام کرتا ہوں میں چاروں میری ساری pictures آ جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو dot max result ہے اس کو میں کر دیتا ہوں comment comment کر دیا comment کرنے کے بعد میں کر دیتا ہوں اس کو save save کر دیا ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو یہاں پہ آکے کرتا ہوں refresh refresh میں اس کو یہاں پہ آکے کرتا ہوں refresh تو اب یہاں ہمارے پاس میری جتنی بھی pictures میری cloud nari پہ موجود ہیں وہ ساری آنے لگ گئی ہیں perfect perfect بہترین ہو گیا بہترین ہو گیا اب بھی اس کے اندر کیا کرتا ہوں ایک یہاں سے image upload کر دیتا ہوں ٹھیک ہے upload پہ کلک کیا میں نے یہاں پہ ہی تھوڑا سا آگے چاہتا ہوں unsplash پہ آ گیا connect to unsplash پہ میں نے کلک کیا جیسے unsplash پہ کلک کیا میں نے اب میں کیا کرتا ہوں میں جاتا ہوں street photography پہ ٹھیک ہے اور یہ والی picture مجھے اچھی لگ رہی ہے میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں next کر دیتا ہوں اور یہاں سے اس کا size میں کر دیتا ہوں large and upload and یہ upload ہو گئی and done جیسے ہی میں نے done کیا تو یہاں پہ crowdnery پہ آگئی ہو picture چلے ہیں چیک کر دیتے ہیں media library کے اندر آگئے یہ refresh ہو رہا ہے perfect یہاں پہ تو والی image آ چکی ہے اب picture gallery میں آئی ہے چلے ہیں چیک کرتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا نیچے اب scroll کر کے دیکھتے ہیں کہ پچھر آئی ہے پچھر آئی ہے نہیں یہاں پہ تو picture نہیں آئی اب ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے page کو کر دیتے ہیں refresh میں جیسے ہی اپنے page کو refresh کرتا ہوں تو اب اگر چیک کروں تو کہیں پہ وہ picture آئی ہے اب آگئی میری picture تو یہ تو غلط بات ہے مطلب مجھے page کو کیا بار بار refresh کرنا پڑے گا تو بھائی اب ہم اس کو بھی set کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلے آئے اب ہم اس کو set کرتے ہیں اس کو set کرنے کے لئے کیا کریں گا وی ایس کوڈ کے اوپر آگئے یہ view کے tab کو ہم نے بند کر دیا page کا بھی ہم آ رہا ہے یہاں پہ کام ابھی خیر ختم ہو گئے تو ہم اس کو بند کر دیتا ہوں ہم کیا کرتے ہیں ہم آ جاتے ہیں upload کے اندر upload کے اندر آگئے upload کے اندر آنے کے بعد upload کے اندر آنے کے بعد اب میں کیا کروں گا میں یہاں پہ simply صرف ایک صرف ایک صرف ایک function بنا دوں گا ٹھیک ہے وہ کیا function ہے چلے آئے وہ چیک کرتے ہیں یہ on upload کو میں نے یہاں سے uncomment کر دیا ٹھیک ہے on upload کو میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں نے یہاں پہ جو upload کیا ہوا تھا اس کو میں نے simply کیا کر دیا uncomment کر دیا ہے uncomment کرنے کے بعد میں یہاں پہ پہلے تو یہ جو کہ ہے اس کو رہنے دیتے ہیں ہم نے اوکے یہ والی چیز میں اٹھا دیتا ہوں یہاں سے set image والی اس کا کوئی نیٹ نہیں ہے یہ ہٹ گئی perfect ہو گیا اب ہم اس کو type بھی تو دے نہیں ہے type تو میں لے کے ہی نہیں آیا یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی میں یہ کیا کرتا ہوں again اب جلدی سے type لے کے آجاتا ہوں page یہ رہا type کا ہے بھائی یہ رہے اس کو میں یہاں سے کر دیتا ہوں copy اور upload کے اندر آ کے یہاں پہ میں اس کو کر دیتا ہوں paste save battery یہاں تک تو ہمارا کام battery اب کیا کرتا ہوں اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ میرا page refresh ہو جائے ٹھیک ہے refresh ہو جائے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا میں use کروں گا set timeout ٹھیک ہے set timeout javascript کا built-in function ہوتا ہے میں وہ use کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے لئے میں ایک function fire کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ ہر ایک second کے بعد refresh ہو جائے upload ہونے کے بعد ٹھیک ہے 1000 1000 1000 means ایک second کے بعد refresh ہو جائے ٹھیک اب میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں میں page کو refresh کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے page کو refresh کرنا چاہ رہا ہوں page کو refresh کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لئے میں کیا کروں گا اس کے لئے میں یہاں پہ ایک use router کو use کرنے والوں میں یہاں پہ لگ دیتا ہوں for page refresh ٹھیک اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں const router is equals to use router ٹھیک ہو گیا اب use router میں نے غلط شاہد import کروا دیا ہے ہاں میں نے غلط import کروا دیا ہے مجھے page کو refresh کرنا ہے تو اس کے لئے next router نہیں next آپ کے پاس اس کے لئے کیا ہوتا ہے next ایک تو router ہوتا ہے دوسرا آم کیا تھا میں بھولیا ہاں navigation تو اس کے لئے ہوگا next navigation ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا اور اب میں یہاں پہ کیا کروں گا یہ جو ہمارا function ہے یہاں پہ میں کر دوں گا کیا router dot refresh and save ٹھیک ہو گیا اب ہم چیک کرتے کہ بھائی ہم اگر picture upload کرتے ہیں تو کیا بھائی وہ direct آ رہی ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ page کو میں کیا کرتا ہوں refresh کر دیتا ہوں تاکہ جو بھی change جس کی ہے وہ already save ہو جائے اس کے اندر perfect اب میں کیا کرتا ہوں اس کے اندر image upload کرتا ہوں یہ upload کے button پہ کلک کیا یہاں پہ آ گیا unsplash کے اوپر آ گیا connect to unsplash کر دیا میں نے اور یہاں پہ آنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں animals پہ آ جاتا ہوں اور یہ والا parrot اچھا لگ رہا ہے کافی یا یہ share رکھ دیتا ہوں یہ share اچھا لگ رہا ہے share پہ کلک کیا next پہ کلک کیا size جس کی small ہی رہنے دیتے ہیں upload پہ کلک کر دیا upload پہ کلک کرنے کے بعد میں جیسے ہی done پہ کلک کرتا ہوں okay تو اب ہم چیک کر دیں کہ ہمارا لائن اس کے اندر update automatically ہو گیا یا نہیں and ہونا تو چاہیے یہ کیا نہیں ہے cloudnery پہ آ گیا ہے بھائی لائن ہمارا okay cloudnery کی اوپر تو آ چکا ہے تو یہاں پہ کیوں نہیں آیا یہاں پہ بھی تو آنا چاہیے okay ہم ایک کام کرتے ہیں ہم کوئی اور image upload کر کے چیک کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیا شو آ رہا ہے کیا اگر دو again آ رہا ہے connect one splash اور اور ایک سیکنڈ یہاں سمیز let's suppose animals پہ ہی آ چاہتا ہوں اور اسے upload کر دیتے ہیں یہ parrot ہے ٹھیک ہے large upload done جیسے ہی done پہ کلک کیا okay okay نہیں آ رہا کیوں نہیں آ رہا بھائی okay آ گیا perfect ہوگا perfect ہوگا یہ آ گیا میرا parrot پر loin کیوں نہیں آ رہا چلے چلے ہمارا اپ لوڈ کا فنکشن تو ایک دم پرفیکٹ کام کر رہا ہے بہترین ہوگا بہترین ہوگا تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی باقی ابھی اس کے دل کام بہت ہے وہ جو شیئر نہیں آ رہا تھا وہ بھی دیکھ لیں گے کہ بھائی کیوں نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو please do like share and subscribe پر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ